سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلیماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسیری لی امری و حلو الاقدات من لسانی یفکحو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافعا رزقا طویبا و عملا متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاحزاب متنی سورت نو رکوات اور سیونٹی تھری آیات پر مشتمل یہ سورت ترطیب کے اعتبار سے تھرٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر بیس میں کہ وہ احزاب وہ گروہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ابھی گئے نہیں اس میں احزاب بہت سے گروہ خزب کی جمع احزاب بہت سے گروہوں نے مل کر مدینہ کی بستی پر حملے کی نیت اور ارادہ اس حوالے سے اس کو غزوائیں احزاب بھی کہا گیا اور غزوائیں احزاب کا اسم تذکرہ تو لہٰذا اس کو سورہ احزاب کہا گیا اگر ہمیں سورت کو پڑھیں اور شان نزول دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر تین واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے غزوائیں احزاب غزوائیں بنو قریضہ اور حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا معاملہ یہ تین بنیادی واقعات جن کا اس صورت میں تذکرہ موجود ہے صورت کے آغاز اور احکامات پڑھنے سے پہلے ہم غزوائیں احزاب کی کچھ واقعات مختصرن دیکھنے انشاءاللہ ان واقعات کی روح میں ہم آیات پڑھیں گے تو زیادہ سانی سے اس کی تفسیر اور وضاحت سمجھاتی جائے گی اسلامی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالی سال نبوت سے سر پراز کیے جاتے ہیں پہلے خاموش دعوت پھر اعلانیہ دعوت پہلے انکار پھر مزاق استہزہ کے بعد مخالفت مار پیٹ زدقوب عذیت اور اقوبت کا آغاز یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم اور مدینہ ہجرت کا معاملہ دو ہجری میں بدر مسلمانوں کو زبردست دار الفرقان آج ہی کی تاریخ سترہ رمضان المبارک کی تاریخ میں مسلمانوں کو زبردست فتح یوم الفرقان اس کے بعد مشرقین مکہ کا اگلے سال غزوہ احد مسلمانوں کو کچھ حد تک تکلیفوں کا سامنا اور پھر بھی مشرقین مکہ جیتی ہوئی جنگ کا میدان چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے جاتے ہوئے اگلے سال آنے کا کہت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہجری میں اپنا لشکر لے کر گئے منتظر رہے لیکن ابو سفیان مقابلے کے لیے نہ پہنچا پانچ ہجری میں خندق اور غزوہ احداؤں کا معاملہ غزوہ احداؤں کا معاملہ کچھ یوں شروع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اب صرف مشرقین نہیں یہود بھی موجود ہیں اور یہود کے ایک قبیلے قبیلہ بنو نظیر کے سردار حویئی بن اختب نے صرف اپنے ہی لشکر جمع نہیں کیے مسلمانوں اور مدینہ کے خلاف بلکہ ادھر مشرقین مکہ کو ابو سفیان اور مدینہ مشرقین مکہ کو اور اور بھی بہت سے اردگرد گرد و نواح کے مشرقین جو قبیلے تھے بنو غدفان اور اور بہت سے قبیلوں کو ابھارہ کے مسلمانوں کے خلاف اب ایک بڑا سا اجتماعی لشکر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز تیار کر کے مدینہ پر حملہ کیا جائے کیونکہ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ مشرقین تو اب مسلمانوں کا اکیلے سامنا کرنے کے قابل نہیں so they all decided کہ ہم مل کر اس اسلامی ریاست پر حملہ کریں گے اور ان کے اوپر یلغار کی جائے بہرحال کمبائنڈ آلائیڈ فورسز تقریباً دس بارہ یا کچھ روایات میں پندرہ ہزار کا لشکر جو ہے متفرق گروہوں کی شکل میں شمال سے بنو نظیر کے یہود اور جنوب سے مشرقین مکہ اور مشرق سے بنو غدفان والوں کے حملہ یہ لشکر مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں اور ادھر مدینہ کی ریاست کا اگر خاص دیکھیں تو چھوٹی سی یہ سرزمین جس پر سارے مخالف کیوں ہیں مخالفت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس سرزمین اس زمین کے ٹکڑے پر نظامِ الہیہ اللہ کے قرآن کا نظام نافذ ہو چکا ہے سارے گرد و پیش کے لوگ دشمن ہیں اور یہ لوگ ڈٹے ہیں اس نظام کو نافذ کر کے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ کر کے یہ ڈٹے ہیں اس نظام کے لیے مدینہ کے اپنے لوگوں کی تنفری کل جنگجو فائٹنگ ہینڈز بھی اگر گن لیے جاتے تو تین ہزار جوان مردوں سے زیادہ فائٹنگ ہینڈز جنگجو مرد مسلمانوں کے لیے مدینہ میں موجود نہیں تھے اور پھر اتنی بڑا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ کا معمول تھا آپ نے مشاورت کی مشاورت کے لیے صحابہ اکرام کو جب بلایا گیا تو مکہ کی جو بستی مدینہ کی جو بستی اس کا جغرافیائی تناظر دیکھتے ہوئے اور اس کے حالات دیکھتے ہوئے حضرت سلمان فارسی نے اپنے علاقے کے حالات کے مطابق خندق کے کھوڑنے کی تجویز دی اگر آپ مدینہ کی بستی کا کچھ جغرافیائی حال دیکھیں تو ہمیں جغرافکلی پتا چلتا ہے کہ مدینہ کے مشرق میں بھی اور مدینہ کے مغرب میں بھی بڑی بڑی لاوے کی چٹانے مدینہ کے جنوب کے جانب خجوروں کے درخت اور خجوروں کے باگ اور بالکل جنوب مشرق کی طرف ہی منوکوریزہ کا وہ قبیلہ جو ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ میسا کے مدینہ کے اوپر ابھی قائم تھا اور پھر ان کے پیچھے وہ لاوے کے چٹانے گویا شمال جنوب اور مشرق مغرب تینوں سائٹوں سے مدینہ کی بستی گویا محفوظ تھی یہ صرف شمال مغربی حصہ تھا جس سے حملے کا امکان تھا اور یہ علاقہ اب غیر محفوظ تھا حضرت سلمان فارسی نے جب یہ غیر محفوظ علاقہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے اوپر ہمارے علاقوں فارس کے علاقوں کے اندر جب کوئی بہت بڑا دشمن یلغار کرتا ہے اور ہم حملے کی مقابلے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت گہری خندق کھود لیا کرتے ہیں خندق کے کھودنے کا مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھاتی بھلا لگا پسند آیا خندق کے کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ خندق جو کھودی گئی تھی یہ چھوٹا سا مارلہ نہیں تھا بہت ہی ایک بڑا سا عظیم سا مرخلا ساڑھے تین میل لمبی خندق یہ کھودی گئی تقریباً یہ خندق کی چھوڑائی اکثر دس سے بیس فٹ جوڑی تھی اور گہرائی اس کی اتنی تھی کہ تین مرد اگر ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تو بھی وہ اس کی بلندی تک نہ پہنچتے تقریباً پندرہ سے بیس فٹ گہری دس سے بیس فٹ چھوڑی ساڑھے تین میل لمبی اور دس پندرہ سے بیس فٹ گہری یہ ایک بہت بڑی کھائی اور خندق کھودنا اس میں اگر لوگوں نے اس زمین کا علاقہ جو ہے اس کا اسٹیمیٹ کیا تو تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز زمین کا حصہ اور مٹی کھودی جانی تھی اور کھودی کہاں جانی تھی مدینہ کی زمین میں جو بہت انتہائی سخت ہم تو رودات پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کھودی گئی خندق اور کھود گئی خندق اور چلو آگے چلے یہ خندق جس زمین میں کھودی مدینہ کی سرزمین ایسی سخت ایسی سنگلاخ پتھریلی زمین اوپر بلکل ہڈلکی سی مٹی اور ریت کی لے آ رہا ہے اور اس کے نیچے سنگلاخ وہی جو سائیڈوں کے اوپر تودے کی چٹانے وہ زمین کے نیچے بھی چٹانے موجود مجھے یاد ہے جب میں حج کرنے کیلئے گئی تو بلکل چالیس دن کا حج ہوتا تھا تو ابتدائی دنوں میں ہم گئے ابھی مدینہ کی مسجد نبی کی توسی بلکل تکمیل کے آخری مراحل میں تھی توسی کی جا رہی تھی اور اتنی مشینری اور اتنی ہیوی مشینری کہ صرف نماز کے وقت وہ مشینیں رکھتی تھی اور اتنی زیادہ وہ بھاری مشینیں کام کرتی تھی کہ سارا دن مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ لرستی اور کامتی رہتی ایسے وائبریشن زمین میں ہوتی تھی پھر جہاں پہ توسی ہو رہی تھی مجھے یاد ہے ہم وہاں گئے بھی اور ہم نے مشینیں دیکھی تو ان مشینوں والوں نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور فورس فول سب سے زیادہ پاورفل مشینری ہے وہ سعودی عربیہ کے گورنمنٹ نے منگوائی ہے سب سے ایکسپینسیو اور سب سے ہیوی ڈیوٹی کی فورک لفٹرز اور کرینز اور سب کچھ منگوائیا گیا اور جو لوگ ان کو اپریٹ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ڈبل ٹرپل تنخواہوں پہ رکھے گئے ہیں اور وہ ٹائم بہت زیادہ دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی کام کرنے والا آپریٹر ٹکتا ہی نہیں کام اتنا مشرکت طلب اب انہوں نے بتایا کہ مدینہ کے قریب یہ مشینیں اتنی جلدی خراب ہوتی ہیں کہ مشینہ مدینہ کے بلکل قریب انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے ان مدینہ کا ساری کی ساری مشینوں کا قبرستان اور گریویارڈ ہے کہ یہ مشینیں خراب ہو رہی ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں کام مجھے یاد ہے کہ میں نے ریالائز کیا کہ میں تو خندق کے کھدنے کی حقیقت کو شاید کبھی سمجھی نہیں تھی وہ زمین جہاں پہ ہیویسٹ آج انسان کی مشین فیل ہو رہی تھی بہترین آپریٹرز بھاگتے چلے جا رہے تھے بہترین تنخواہوں کے باوجود ان صحابہ اکرام نے اپنے بازوں اور اپنے خدالوں کے ساتھ کھو دی کیا وہ ایمان کی طاقت تھی اور کیا وہ جرتیں اور شجاعتی تھی اور کیا وہ حرارتیں تھی ایمان کی اور پھر یہ کہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی خدالے بھی نہیں تھے کوئی بیلچے بھی نہیں تھے یہ تو بنو قریزہ والوں سے مانگ کے لائے جس کے گھر میں جو چیز کھو دنے کے لیے تھی یہ لگائے تھے اور پھر نہ ان کے پاس ڈھونے کے لیے کوئی چیز تھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت امہ الرسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے جھولی کے اندر مٹیاں بھر بھر کے ڈھوئیں ان سب نے اور خدالے اور بیلچے اور یہ لوگ اپنے یہ خندق کو کھو دنے میں کامیاب کیوں ہوئے تھے اتنی سنگلاخ زمین خود کیوں گئی تھی کیونکہ سپا سالار اعظم اس خدائی کے مرحلے میں ساتھ ہیں سپا سالار اعظم اس خدائی کے مرحلے میں ساتھ ہیں اور جو کسی سے نہیں کھدتا تھا وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتا تھا ایک بہت بڑی خدائی کے دوران ایک بہت بڑی سنگلاخ سی چٹان ملی القدیہ کی چٹان اس کو تاریخ میں اس کو نام سے یاد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا کہ وہ چٹان ٹوٹی نہیں رہ گیا بہت کوشش کی ہے آپ نے پانی کا برطن منگوایا دعا پڑی دست مبارک اس میں ڈال کے پانی کے چھینٹیں مارے اور وہ بھر بھرے ریت کے ٹیلے کی طرح بالکل ٹوٹ کے بھر گئی تم جمو تو سئی ڈٹو تو سئی میری اطاعت کر کے توقل کرو تو سئی پھر میں چٹانوں کو تمہارا معابن بنا دوں گا پھر ایک اور چٹان صحابہ نے پوری کوشش پوری محنت کی اور پھر وہ اس بات پر نادم بھی تھے کہ ہم پھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہمت دیں بہرحال کسی سے نہیں ٹوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر طلب کیا گیا آپ کی مدد مانگی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے اپنا خدال اور اس کا وار کی اور اتنی زور سے کیا یاد رکھئے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی قوت بازو بھی پڑ جاتی اور اتنی ایمان کی خرارت طاقت اور توانائی بھی زیادہ دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدال کے ساتھ ضرب لگائی اور چنگاریاں اٹھنے لگئی چنگاریاں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یمن کی فتح کی خوشکبری دی گئی ہے اللہ فتوخات کی خوشکبریاں تو دیتا ہے پھر صبر کرنے والوں اور جمنے اور ڈٹنے والوں کو پھر آپ نے دوسری دفعہ خدال لگائی پھر چنگاریاں اٹھی اور آپ نے فرمایا مجھے شام کی فتح کی خوشکبری دی گئی ہے تیسری دفعہ خدال پر چنگاریاں اٹھی تو آپ نے فرمایا مجھے مشرق کی فتح کی خوشکبری دی گئی اور یہ فتوخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ کچھ سال بعد یہ تمام فتوخات جو ہیں یہ واقعی رونما بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے خندق کے مرحلے کو کھوڑنے میں بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں اور اس بھوک میں اور اس فاقہ مستی میں بھی ساتھ ہیں اتنی شدید بھوک اور فاقہ اور اتنی مالی تنگی اور اتنا تھوڑا کھانا یہ پتہ نہیں کن چیزوں کے بنے ہوئے تھے کہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور کام کرتے چلے جاتے تھے نہ تھکتے تھے نہ سوتے تھے ایسے جیسے رووارٹس بن گئے تھے صحابہ اکرام دنیا سے غنی ہو گئے تھے محبتوں کے پیمانے فکروں کے پیمانے بدل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی بھوک کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنا اپنے کرتے کا دامن اٹھاتے ہیں تو کیا حالے کہ پیٹھ پر ایک پتھر بندہ ہے سپہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتہ اٹھایا تھا یہ ایک نہیں دو پتھر بندے تھے یہ پتھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول کی بھوک کی حالت اور قیفیت دیکھنے کے بعد جب صحابہ اکرام میں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بھوک میں ہے تو پھر مختلف صحابہ اکرام اپنے گھروں کو ٹوٹولنے لگے کیا ہمارے گھروں میں کچھ ہے ایک خاتون حضر بشیر بن سعد کی بی بی ان کو جب خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے یہ حال ہے تو بشیر بن سعد کی بی بی نے دیکھا کہ میرے گھر میں کیا ہے کچھ کھجوریں تھیں کوئی مٹھی بھر کوئی سا ایک سا کھجوریں تھی اپنی بیٹی کو بنتے بشر کو کہا کہ جائے کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بنتے بشر آئیں حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ان کے مامو تھے ان کو کھجوریں دیں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں پیش کی کہ یہ بشیر بن سعید کے گھر سے ان کی زوجہ نے آپ کے لئے کھجوریں بھیجی آپ کی بھوک کی خبر آپ کے فقے مستی کی خبر ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھاؤ بچھاؤ دستر خان خودالیں چلانے میں بھی ساتھ ہیں سب سے پیش پیش ہیں بھوک کاٹنے بھی ساتھ نہیں سب سے پیش پیش ہیں اب کھائیں گے بھی تنہا نہیں آپ نے کہا کہ دستر خان پہلاو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حیرت میں دیکھا کہ اتنی سی کھجوروں کے لئے کیا دستر خان پہلایا جائے یاد سورہ بکرہ میں اللہ نے کہا خوشکبری دے تو سبر کرنے والوں کو پھر مدد آتی ہے بھوک سے آزمائے گئے ہیں مدد آئی وہ دستر خان بچھایا گیا کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے پورے دستر خان پہ اتنی سی کھجوریں بکھیری گئی تمام مجاہدین تمام کھودنے والے رے کتنے بھوکے ہوں گے کبکے بھوکے ہوں گے سب آئے سب نے کھایا پیٹ بھر کے کھایا کھجوریں جتنی تھیں اسے زیادہ بچ گئیں گھر والوں کو پلٹا دی گئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا تو گھر جاتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اللہ کی بندی کیا گھر میں کچھ ہے گھر میں کچھ ہے آج ہم پاکستانی خواتین میں سے اس وقت کوئی ہوتی نا وہاں پہ وہ یہی کہتی ہے کہ تو تیرے دماغ پہ چڑھا ہے بھوت جہاد کا اوپر سے تو پاگل ہوا ہے وہ خندق پتہ نہیں کیا تو کھود رہے اور بیس دنوں کا تُو گیا وا اب تُو واپس آیا ہے میرے اور میرے بچوں کو نہ تُو نے کھلایا نہ تُو نے پلایا تُجھے ہے پتا کہ ہمارا کیا حال ہے اور اب میرا آخرین والا لے کے وہ بھی چھینے آئے ہیں نہیں ان کے پیمانے فرق تھے یہ وہ دین کے مددگار ازواج بیوی نے فوراں کہا کہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو میری جان بھی آنزر ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ہاں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑے سے گئی ہوں ہے جاؤ میں بکری سپاہ کرتی ہوں جاؤ جاکے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو اللہ کے راستے میں خرج کیا وہ خرج کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے خاتنے میری جان ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے دینوں کی تنگیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو روک دیتی ہیں مال خرج کریں گی میرا رب آخرت میں نہیں دنیا میں بڑھا کے دے گا اور میں آپ کو وقت کی برکت کا نسخہ بھی بتا دوں آج جو وقت کی بے برکتیں ہیں اس کو دور کرنے کیلئے اپنا کچھ وقت دین کی خاطر لگائی اللہ بڑھا کے دے گا حضرت عابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دعوت دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت آج ہمارے گھر لو ادھر کھجوریں نہیں آہستہ اکیلی نگلی جاتی ہیں دعوت اکیلے کھا پائیں گے کبھی بھی نہیں فوراں کہتے ہیں بھائیوں آج ہماری دعوت جابر کے گھر ہے چولو چی وہ مجاہد جو کب سے کھود رہے ہیں خندق اور پتہ نہیں کتنے بھوک افلاس میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی دھک حق کہ یہ کیا ہوا ایتنے مجاہد کہ آپ سمائیں گے کھاں کھائیں گے زیارے فطری سا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے گندے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے تسلی دیا آپ نے کہا کہ بس ایک کام کرنا کہ جب تک میں نہ نہ پہنچوں ہنڈیا میں سے کفگیر نہ نکالنا اور آٹا نہ گھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں یہ مجزہ تھا جو آپ کو دیا گیا لوابِ دہن دونوں چیزوں میں ڈالا گیا یہ تبرک نہیں تھا یہ ایک مجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہ کفگیر ہلتا رہا کھانا سرب ہوتا رہا دسترخان چنا گیا مجاہدائے کھاتے گئے جاتے گئے اور جتنا کھانا پکا تھا گھر والوں کیلئے اس سے زیادہ کھانا بچ پی گیا یہ دنوں کی تنگیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو روک دیتی راہے لیلہ جہاد میں فی سبی لیلہ کٹ کر کے دیکھئے اللہ سب کچھ بڑھا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہ عظیمت اور اس طرح وہ خندق کا کھدنا اور جب خندق کھد گئی اور پھر دشمن اکیس دنوں میں بیس سے اکیس دنوں میں یہ خندق کھدی تھی اور جب بیس دنوں کے بعد وہ دشمن وہ کمبائنڈ آلائٹ فورسز آئیں تو وہ حق تھک کہ یہ مدینہ کی بستی یہ تو اپروچبل ہی نہیں ہے اس پار مدینہ مکہ کے مشرقین اور اس پار مسلمان یہ جو بہت بڑے بڑے کچھ ایک دو بہت جنگی طاقتور قسم کے لوگ تھے وہ اپنے گھوڑوں کو انہوں نے ایڑ لگائی عمرو بن عبدود کا ذکر آتا ہے گھوڑوں کو جہاں ذرا سی وہ خندق تنگ تھی وہاں سے ایڑ لگا کے گھوڑوں کی مسلمانوں کی طرف آئے حضرت علی نے اور اور دو تین صحابہ اکرام نے فوراں ان کافروں کو ڈھیر کیا جب کافروں کے لش کر کے یہ لوگ مسلمانوں کی طرف ڈھیر ہو گئے تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھی بھوچا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہم سے قیمت لے لیں اور ہمارے سرداروں کی لاشیں ہمیں واپس کر دیں آپ نے فرمایا تھا ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں ہم لاشوں کے سوداگر نہیں ہیں مفت اٹھا کے لے جاؤ آج یہ ساری تعلیمات ہیں اور آج ہم اپنے قبرستانوں اور اپنے گورگنوں کے حال دیکھیں اخباریں بھری پڑی ہیں کیسے آج مسلمانوں کی قبروں کو کھاڑا جاتا ہے اور لاشوں کو بیچا جاتے ہیں اور گوشت اور ہڈیاں تک بیچی جا رہی ہیں میرے اس معاشرے کہاں گریں گے ہم کہاں تقصف اللہ صافلین بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاشیں واپس کروا دیئے مسلمان اس پار اور کافر اس پار مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ بہت آسان نہیں تھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھا بس خندق کھد گئی اور اس کے بعد معاملہ مکمل ہو گیا اور کوئی مسئلہ اور کوئی دشواری نہیں رہی ایسا معاملہ نہیں تھا ایک پیچھے سے فتنہ رونما ہوتا ہے کہ وہ بنو قریضہ کی ایک بستی بنو قریضہ کے مسلمان جو یہودی جو ہیں انہوں نے بھی ودہدی دکھائی تھی مسلمانوں پر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کی تھی تو مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو ایک قلعے سے میں محفوظ کر دیا تھا اور اس کے لئے کا بھی واقعہ بڑا خوبصورت ساتھ ہے نا کہ یہ قلعے کے گرد جب خواتین اندر تھی تو یہودی اس پر منڈلا آ رہے تھے اور محافظ جو ہیں وہ حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر جو ہیں وہ اس کے حسان بن ثابت اس کے محافظ اور نگرانی کیلئے ان کو رکھا گیا تھا وہ یہودیوں میں سے ایک دیوار پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ یہودی تو اب دیوار پر چڑھ گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو بلائے کہ دیکھ یہودی تو اب دیوار پر چڑھنے لگئے ہیں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے محفوظ نہیں ہیں اتنی دیر میں یہودی جو ہے وہ سہن میں اترا حسان بن ثابت نے تو صاف جواب دے دیا میرا دل کمزور ہے میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا اگر میں یہ کم کر سکتا ہوتا تو میں میدان جنگ میں نہ چاہتا شاعر تھے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شاعری کرتے تھے لیکن بہرحال وہ دل کا ایک زوف تھا حضرت صفیہ اٹھی امنی تلوار اٹھائی اور اس یہودی کے سر پہ وار کیا وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا پھر حسان بن ثابت کو کہنے لگی کہ اب میں نے اس کو قتل تو کر دی ہے اب کمز کم ایک کام کرو اس کا سر اس کے جسم سے جدا کرو اور وہ پھر اس کو ذرا باہر پھینک دو دا کہ باہر پھرنے والے یہودیوں پر رہو وہ حسان بن ثابت نے پھر اپنی دل کی نرمی کا تذکرہ کیا یہ کیسی تھی صحابیات کہ یہ اس وقت کے مردوں سے زیادہ طاقتوار اور ان کے آساب ان کے حواس ان کے جسم ان سے زیادہ مضبوط پھر یہی تو وہ تھی پوپی جن کا بیٹا کیا بنا تھا حواری رسول ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری کون ہے زبیر بن عوام یہ جو مائیں جورت مند ہوتی ہیں یہ جو مائیں بہادر ہوتی ہیں جو مائیں دلیر ہوتی ہیں وہی دلیر بیٹے پیدا کرتی ہیں اگر کچھ خوف ہیں تو ان کو دبا لیا کریں اللہ ہمیں دلیر بیٹوں کی مائیں بنا دے اللہ جورت والے بیٹوں کی مائیں بنا دے اب جی عزیزہ صفیحہ نے خود ہی جب پرے پھینکا تو یہودوں نے یہ سمجھا کہ اندر تو بہتا ہونے کتنا بڑا لشکر موجود ہیں اور وہ بھاگ گئے آج ہم عورتوں ہی کو آج امت کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کی عصمتوں عزتوں اور عبروں کے لیے اپنے آپ کو دلیر اور اپنے آپ کو بہادر کرنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ادھر اب یہ محاصرہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اکیس دن تقریباً انیس میں بیس میں دن تک کوئی سامانے رست کوئی کھانا کوئی چیز جو ہے وہ مدینہ نہیں آ رہی اور پہلے بھی اتنی قہد سالی اور اتنا فقر و فقہ تھا اب باہر سے بھی کوئی روز مرہ زندگی کہ کوئی معاملات کوئی سامان نہیں آ رہا بہت زیادہ مالی تنگی اور بہت زیادہ بھوک اور افلاس ہیں اور پھر صحابہ اکرام میں سے اگرابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تقریباً انیس میں بیس میں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو رات کو اپنی خیمے میں جمع کیا سخت سرد رات تھی بلکل اندھیرہ تھا اندھیرہ اور سخت رات اور مدینہ کی وہ سرد ہوایں جو ہیں وہ ایسے چل رہی تھی کہ تفانی ہوایں کیونکہ چلنے کی آواز اور خوب کا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر کہاں کہ ہے کوئی جو تم میں سے مجھے دشمن کی سپوں کا پتہ لاکے تھے یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا یہ واقعی صرف شہادت کا کام نہیں تھا دشمن کے ہاتھ پکڑے جانا اور سی آئی ڈی کرنے والے جاسوسوں کا حال تو ایک عام اور قوم کیا کرتی ہے یہ مشرقین مکہ جو قصے سے بھرے ہوئے تھے اگر ان کے ہاتھ مسلمانوں کا جاسوس لگتا تو وہ کیا کیا نہ کرتے یہ بڑا مشکل کام تھا صحابہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا سب خاموش کوئی نہیں اٹھا راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے خیمے میں نگاہ دوڑائی آگے واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان یہ وہی ہیں جو احد کر کے آئے تھے اور بدر میں جہاد سے رکے گئے تھے وہ جہاد میں رکنے کا شوقی شاید یہ یہ فستہ بکل خائرات کا ذریعہ بنا حضرت حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اتنی سکت سردی تھی میرے جسم پر کوئی موٹا لباس نہیں تھا صرف میری بیوی کے ایک پتلی سی اوڑ نہیں تھی جس کو میں ململ کی جیسے آپ سمجھے اس کو میں سمیٹے لپیٹے میں خیمے کے بالکل کونے میں سمٹ کے جڑ کے بیٹھا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر مرکوز ہو گئی پھر آپ نے فرمایا حضیفہ لیکن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کا سا نہ سمجھو یہی تشریح یا صحابہ اکرام کی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں اٹھ رہا تھا خوف اتنا تھا لیکن جب بکارے گئے تو انکار کا تصور موجود نہیں ہے حضیفہ اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساتھ ہی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے سے نہیں ڈرتا میں مرنے سے نہیں ڈرتا شہادت کا تو طلبگار ہوں لیکن مسئلہ صرف ایک ہے مجھے خوف یہ کہ کہیں اگر میں دشمنوں کے خطے چڑ گیا تو وہ مجھے ظلم کا تختہ مشک بنائیں گے میرے ایمان کو برباد کریں گے کہیں مجھ سے قلمہ حق قلمہ حق کے خلاف نہ نکل جائے بس یہ فکر ہے ایمان کی فکر ہے ایمان کی فکر ہے اور اس ظلم کی فکر ہے جس کی وجہ سے کوئی کفر کا کلمہ زبان سے نہ نکلے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ الہی حضیفہ کی حفاظت اس کو خوف کے اندر سکون عطا فرمانا آپ کی دعا تھی حضیفہ بن ایمان کہتے ہیں کہ میرا دل ایک عجیب سے غیبی اتمنان اور سرور سے عاشنا ہو گیا اور وہ جو سردی تھی ساری وہ جاتی رہی سردی ساری جو دو لمحے پہلے میں کانپ رہا تھا ٹھٹر رہا تھا سردی جاتی رہی اب ایمان کی حرارت نہیں مل گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی ہے حضیفہ کہتے ہیں میں بالکل بے خوف وہ کہ اس خندق کے نیچے اترا اس خندق کو کروس کیا پھر خندق کے اوپر چڑھا آپ کو پتا یہ خندق اس کے پرلی جانب کون تھے وہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کا انتظار کر کے یہ جو بیس تنوں سے مسلمانوں کے پرلے کنارے بیٹھیں اور کچھ کر نہیں سکے کتنے انتقام میں وہ بھیڑیے اس پوری کی پوری سرحد اس خندق کی پرلے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے لیکن اللہ تو عزماتا ہے اللہ خوف سے عزمائیہ کرتا ہے لیکن عزمائے جانے والوں کو وہ ختم تو نہیں ہونے دیتا پھر وہ مدد کرتا ہے جو خوف کے عذاب میں اور خوف کی تکلیف میں جمعیں ڈٹے رہتے ہیں حضرت عزیفہ بن عزیفہ بن یمان کی مدد ایسے آئی کہتے ہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں ان کی آنکھوں پر کیسا پردہ ڈالا میں ان جو چوکیداری کرنے والے لوگ تھے ان ساروں کی صف میں سے گزر گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ پہرے دار کوئی محسوس بھی انہوں نے نہیں کیا پہرے داروں نے کہ کون ان کے درمیان سے گزر گیا اب کہتے ہیں کہ جب میں پہرے داروں کے درمیان میں سے گزر گیا تو آگے اتنے خیمے ظاہر ہے جہاں بارہ پندرہ ہزار لوگوں کتنے خیمے ہوں گے اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں کس کو کھولوں کہاں ملے گا کہاں خبر ملے گی لیکن پھر اللہ آنکھ بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے یاد کیے حدیث آپ نے کہ جو میری محبت میں نکلتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بنتا ہوں وہ وہی دیکھتا ہے میں کان بنتا ہوں وہ وہی سنتا ہے میں ہاتھ اور پاؤں بنتا ہوں وہ اسی طرف جاتا اور تھامتا ہے آگے گئے پہلے خیمے کا پردہ اٹھایا تو پورے کے پورے سرداران نے قریش اور ابو سفیان وہاں کھڑے ہیں گوئے ہم میٹنگ ہو رہی ہے کہ آگے لائے عمل کیا اختیار کرنا ہے ایسے اللہ مدد کرتا ہے کہتے ہیں میں بھی چھپ کے جا کے کونے میں بیٹھ گیا ابو سفیان کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے بھائیو ہمارے لشکر کو اب یہاں پہ محاصرہ کیے تقریباً بیس اکیس دن ہو چکے ہیں اور ہم اگلا لائے عمل جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ابو سفیان نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائیو اصل بات یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اگلا فیصلہ کروں مجھے یہ امکان ہے کہ یہاں کوئی جاسوس نہ ہو مجھے یہ فکر ہے کہ ہم میں کوئی جاسوس نہ آگیا ہو دشمن کا تو لہٰذا ایسے کرو کہ سب ایک دوسرے کی تستیق کر لو اتنے بڑے کمبائن ہے نا فوسے سارے ایک دوسرے کو تو پہچانتے نہیں ہیں حضرت عزیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا اور میرے دائیں بائیں وہ دو لوگ تھے جن کے لئے آپ نے کہا تھا یہ راحیت عرب کے سب سے زیادہ سمجھدار اور سیانے اور زیرق لوگ عمر بن العاص اور امیر ماویہ کہتے ہیں میں نے کام مارا گیا اتنے سمجھدار زیرق کتنے اشیار لوگ میرے دائیں بائیں کہتے ہیں میں نے کام مارا گیا حضیفہ تو یہاں پہنچ کے اپنا کامرہ تیرا کیا بنے گا لیکن وہی بات ہے پھر اللہ سکینہ دیتا ہے پھر اللہ محبت دیتا ہے اللہ سانیاں کرتا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں مجھ سے حوصلہ آیا میں نے دائیں جانب اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارا اور پوچھا تو کون ہے یہی کہا تھا نا ابو سفیان نے کہ دائیں بائیں پوچھ لو کہتے ہیں میں نے دائیں اس کے ہاتھ مارا اس نے کہا کون اس نے کہا میر ماویہ میں نے بائیں والے کے بھی ہاتھ اس کی ٹانگ پر مارا کون عمر ابن العاص کہتے ہیں اللہ نے ایسی پٹی ماری انہوں نے میرا نہیں پوچھا انہوں نے میرا نہیں پوچھا اور میں بچ گیا میں وہاں بیٹھ کے ابو سفیان کی پوری رودان کے بھائیوں اکیس دن ہو چکے ہیں ہماری اونٹ ہمارے جانور بھی اب تو زباہ ہو چکے ہیں پیچھے سے کمک کا کوئی امکان نہیں ہم تو ڈھائی سو میل دور ہیں تو لہٰذا یہاں اب فتح کا کوئی امکان نہیں چلو پلٹ چلو یہ خوشخبری لے کے حزیفہ بن یمان خیریت سے واپس اس خندو کو عبور کر کے اللہ نے تو عزمان نہیں تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تو تھی اللہ نے کیسے خوف میں سکینہ دیا اللہ نے کیسے تھنڈک کے اندر امان کی غرارت دی اور اللہ نے خوف سے صرف عزمان کے واپس پہنچایا آپ کو خبر دی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کمبلی اپنی وہ کمبل جو ہے وہ حزیفہ بن یمان کو اس رات ان کے اوپر ڈال دیا حزیفہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں مجھے کبھی ساری زندگی میں اتنی پور سرور نیند نہیں آئی جتنی مجھے اس دن نیند آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل جس کو مل جائے اس سے اور کیا بہترین چیز ہے کہتے ہیں ساری ران میں لمبی تان کے سویا کہ صبح کے فجر کے وقت میں زمین پہ سویا تھا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زمین پر تشریف فرمائے اور بڑی محبت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں کم یا نومان اے سونے والے نیند کے مت والے اب اٹھ جا نماز کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں اور پھر ہوا کیا تھا رات تو رات اللہ کی حکم سے آندھی آئی سی اور اتنی طفانی آندھی اور اتنی طفانی ہوائیں یہ مشرقین مکہ کے خیمے اکھڑ گئے تھے ان کے برطن بکھر گئے تھے ان کے جان وجہ رہے تھے وہ بھاگ گئے تھے اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے صبح اٹھے مسلمانوں نے دیکھا اگلا اگلا لشکر میدان سے بھاگ چکا ہے ایسے ملی فتح اکہ دکہ تیر آئے تھے اور وہ اکہ دکہ تیر میں صرف دو صحابی جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے ان میں سے ایک حضرت سعید بن معاز تھے اور حضرت سعید بن معاز کے ہفتے اندام کے جو ٹانگ کی بڑی رگ ہوتی ہے اس میں اس میں تیر لگا تھا اور بہت زیادہ شدید خون بیٹا تھا اور بہت زیادہ شدید زخمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاز کا جو خیمہ تھا اپنے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا تاکہ وہ تازیہ آیادت کر سکیں اور اس سے ان کے خیمے میں سے خون بیٹا تھا کہ ساتھ والے خیموں والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خون ہے یا کیا ہے یہ وہ ایک کترہ جو اللہ کی راہ میں بہا دیا جائے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ وہ صحابہ اکرام ہے جنہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں اپنی اللہ نے پتا نہیں ان کے درجے اپنے ہاں کتنے زیادہ بلند کی ہوں گے بہرحال حضرت سعید بن معاز بعد میں پھر اسی زخم کی وجہ سے شہید بھی ہوئے بہرحال دشمن بھاگ گئے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے فتح اور نسط اور حفاظت سے رکھا اب پڑھیں جی واقعات انشاءاللہ اب سمجھ آتی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقِ اللہ وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو وہ علیم اور حکیم ہے پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے اللہ اس بات سے ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اللہ پر توقل کرو وہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے گویاں اللہ سبحانہ تعالی نے اب وہ پورے کے پورے غزوہ خندق کے بعد ناٹ شیل پیغام دے دی اور یہی ہے قلاصہ غزوہ خندق کو سننے کے بعد اپنے مستقبل کا لائے عمل یہی ہے کہ اے اسلامی ریاست کے لوگو کیا سیچویشن تھی چھوٹی سی مدینہ کی ریاست تھی اور چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کے اوپر ہر طرف سے قملہ مشرق مغرب ہر طرف سے قملہ ہو رہا ہے اس چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کو اب آئندہ بھی کہا جا رہا ہے تم نے سرزمین مدینہ کے اوپر اللہ کے نظام کی حاکمیت کو قائم کی ہے تمہارے خلاف تو سازشیں ہوں گی تم پر تو حملے ہوں گے تو آئندہ کیا کرنا کیا کرنا دیکھو ڈرنا کسی دشمن سے نہیں ڈرنا صرف اللہ سے فلا تخشوہم وخشونی اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا تھا ڈرنا کسی سے نہیں ڈرنا اللہ سے دوسری بات کیا کرنا یہ جو تمہارے اندر کے منافقین ہیں اور باہر کے کافر ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا ان کی باتیں نہ ماننا ان کی آرڈرز ان کی پولیسیز ان کی ڈکٹیشنز نہ لینا اور ان کے طریقوں کو بھی کاپی نہ کرنا تیسری بات کاپی کس کو کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نظام کو کاپی کرنا اور ویسے دیکھو اس میں کمی کرو گے نا تو اللہ کو تمہاری خبر رہے گی اور چوتھی بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نظام کو تھامنے کے بعد اپنی مقتور بھر کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقع کرنا یہ کام کرو گے تو وہ رب تمہارے لیے کافی ہوگا کیا خیال ہے خندق میں یہ سب کچھ ہوا نہیں تھا کیا اللہ کافی ہونے کیا تھا لگتا ہے کہ یہ حصول یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے کافر ہوگی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے یہ حصول کیسے کار فرما ہو سکتا ہے لیکن خندق بتاتی ہے کیا ہوا مسلمانوں نے کیا کیا تھا جب اتنے بڑے لشکر ہر طرف سے آ رہے تھے کیا کوئی کامپرمائز کوئی ریکنسیلیشن کوئی پیچ اپ ہم اس نظام کو چھوڑ دیتے ہیں ہم معاشی نظام بدل دیتے ہیں ہم مدینہ کی بستی کے سسٹم کو تمہاری مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں ہم تمہیں ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں نو کامپرمائز نو ریکنسیلیشن ان کی آگے چھکے نہیں تھے ان کا تقوی نہیں کیا تھا ان مسلمانوں نے انہوں نے کس کا تقوی کیا تھا اللہ کا تقوی کیا تھا اللہ کا تقوی کرنے کے بعد بستی کے اندر منافقوں نے جو مشورے دیئے تھے یا کافروں نے جو ڈکٹیشن دیتی ان کو نہیں مانا تھا مانا کس کو تھا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے حکم کو مانا تھا انہوں نے کوششیں کی تھی اس کو خندق کو کھوڈنے کی اپنی مقدور بھر کوشش کرنے کے بعد اس قوم نے کیا کیا تھا پھر اللہ پر توقل کیا تھا تو کیا اللہ ان کی لیے کافی ہو نہیں کیا تھا آج اس غزوہ خندق اور ان پہلی تین آیات میں سورہ احزاب کے لیے ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیغام آج ہمارے حالات بھی بالکل اس مدینہ کی بستی کے سے ہیں چھوٹی سی اسلامی ریاست ہے ہر طرف سے کمبائنڈ آلائیڈ فورسز کہیں سے ہندو ہیں کہیں سے نیٹو ہیں کہیں سے امریکہ ہے کہیں سے انگلینڈ ہے کہیں سے کوئی آلائیڈ فورسز آج ہم پہ بھی یلغار کرتی نظر آتی ہیں ہمارے لیے بھی طریقہ یہی ہے ان سے نہ ڈرو آئی ایم ایف سے نہ ڈرو نیٹو سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو حاکمو محکمو کسی کا خوف نہ کرو تقوی اللہ کا کرو اور پھر تم ان کی پالیسیز پر امریکہ کی پالیسیز پر انگلینڈ کی پالیسیز پر انڈیا کی جو تمہاری مسالیتی معاملات ہیں ان کی اطاعت ان کی پیروین نہ کرو اتبا کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کا نفاظ کرو بستے پر اس کو قائم کرو اپنی مقدور بھر کوشش کرو تم تو نیوکلئر فورس ہو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توقع کرو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا رویہ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ بھی کافی ہوگا اللہ ہمیں رویہ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ایک مثال دے کے ایک حقیقت کو بتایا کہ جیسے تمہارے جسم کے تمہارے سینے میں تمہارے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ہماری میڈیکل سائنسز میں انسانی تاریخ میں کبھی کوئی ایسی ابنومالیٹی نہیں ملی کی دو دھڑکنیں دو دل ہو جائیں ہاں کبھی دل جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ضرور آ جاتا ہے لیکن دو دل سینے میں کبھی نہیں ہوئے تو اللہ نے کہا کہ یہ جیسی یہ نیکسٹو ایمپوسیبل بات ہے اور یہ کبھی نہیں ہوئی انہونی بات ہے اسی طرح یہ بھی انہونی بات ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے حوالے کے ساتھ وہ زیہار کرے اور وہ زیہار کا معاملہ ہو جائے زیہار ان کے اندر عربوں کے اندر ایک رسم تھی کہ وہ یہ قسم کھا کے کہتے تھے بیوی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ آج سے تیری پیٹ میرے لیے ویسے ہی حرام ہو گئی جیسی میری ماں کی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہنے سے وہ بیوی واقعی ماں کی طرح حرام ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی یہ زیہار کا طریقہ آگے ہم سورہ مجادلہ میں بھی جا کے پڑیں گے وہاں پہ ایک خاتون ایک صحابیہ سے ان کے شہر نے زیہار کیا تھا اور وہاں پہ آیات زیہار کے حوالے سے نازل ہو دوسری بات جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمائی کہ یہ بھی ناممکنات میں سے ہے یہ کیا ہے کہ وہ بیٹے جن کو تم اپنا مو بولا بیٹا بناتے ہو یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے تو کوئی اللہ نے اڈاپٹڈ بچوں اور مو بولے بیٹوں کے حوالے سے یہاں پر حکم دیا اور یہاں پہ خاص صرف بیٹوں کا تذکرہ کیا جا رہے کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ عرب کے معاشرے کے لوگ وہ بھلا مو بولی بیٹیاں لیتے پھرتے تھے وہ تو اپنی بیٹیوں کوئی گلے تب آگے گھوم پھینکتے پھرتے تھے کسی اور کی بھلا وہ مو بولی بیٹی لیتے تھے کوئی یہ حکم صرف بیٹوں کے لیے نہیں ہے بیٹے بیٹیاں دونوں کے لیے اڈاپٹڈ بچوں کے لیے حکم ہے کہ جو بچے تم اڈاپٹ کرتے ہو وہ تمہارے کہنے سے تمہارے حقیقی بچے نہیں بن جاتے اڈاپٹڈ بچے اور حقیقی بچے کے احقامات میں اور ان کے معاملات میں فرق ہوگا کیا فرق ہوگا اللہ نے آگے کہہ دیا وہی تمہاری صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے مو بولے بیٹوں کو ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون سے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں نادانستہ جو تم بات کہوگی اس کے لیے تم پر کوئی گریفت نہیں لیکن اس بات پر ضرور گریفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو وہ غفور و رحیم ہے کوئی آپ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے اب واضح طور پر مو بولے بیٹوں کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک تو انتبارے ایکچول حقیقی بیٹے نہیں ہیں اور پھر چونکہ بیٹے نہیں ہیں تو ان کو کیا سب سے پہلی بات کیا نہیں کرنی ان کو اپنا نام نہیں دینا حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ فرمائے آپ نے فرمایا جس شخص نے جانتے بوشتے اپنے آپ کو غیر باپ کے ساتھ منصوب کیا دونوں کے حوالے سے یوگا اگر بیٹا کسی اور کا نام لگائے گا یا باپ کسی اور بیٹے کے ساتھ اپنا نام لگائے گا تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے جنت کے حرمت اور جہنم کی وعید یہ قبیرہ گناہ ہے کہ بیٹا اپنا نام کسی اور باپ کے ساتھ یا کوئی باپ کسی بیٹے کے ساتھ یا کوئی باپ کسی بیٹے کے ساتھ اپنا نام منصوب کر دے یہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ منع ہے یہ کیوں منع ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں واضح سے بڑی حکمت عملی ہیں سب سے بڑی حکمت عملی تو یہ کہ یہ تو جھوٹ ہے اجوٹ ام الخبائس ہے واجتہ نبو قاول الزور اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ کی بان سے جیسے شیطان کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حج میں شیطان کی گندگی کے سندگی سے بچنے کا حکم دیا یہ ام الخبائس ہے اور پھر یہ جھوٹ اکیرہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوگا ساری زندگی وہ جھوٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا پوری کہانی جھوٹ کے گرد ریوالف کرے گی زندگی جھوٹی زندگی بن جائے گا اور پھر نانا کرتے ہوئے اس کی سائیکلوجیکل اور اس کے ایموشنل ریپرکشنز اور ریزلٹس بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ بچہ جس کو کچھ دیر کے بعد گھرانے میں ہر قسم کے لوگ ہیں نا یہ چھپے گا تو نہیں یہ تو پتا چل جائے گا جب پتا چلے گا تو وہ جو سائیکلوجیکل ڈراما اور وہ جو ذینی بوجھ اس بچے پر یا بچی پر ہوگا وہ بہت اندر سے اس کو توڑ کے رکھ دے گا اس کی بنیسبت اگر شروع سے اس پالنے والے ماں باپ کو اپنا محسن سمجھتا تو وہ شاید اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا اور پھر نانا کرتے ہوئے وہ جو حرمت والے رشتے ہیں یہ باپ جو ہے اس بیٹی کے لیے محرم نہیں وہ ماں جو ہے اس اڈاپٹیڈ بیٹے کے لیے محرم نہیں محرم رشتوں اور پردوں کے معاملات میں بھی معاملہ جو ہے وہ درپیش ہوگا اللہ یہ کہ رزاد کروا کہ ان کو اپنے لیے محرم جو ہے کریئٹ کیا جائے لیکن اس کے علاوہ وراست کے معاملات کے اندر بھی گڑھ بڑھ کا معاملہ ہوگا اس حوالے سے ان کو اپنے نام نہیں ان کے ایکچول باپوں کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جائے گا ان کو اپنا حقیقی باپ بیٹا نہیں بنایا جائے گا اور ان کو اپنی انٹیٹی اور تشخص نہیں ان کے اپنے تشخص اور انٹیٹی کو منٹین کیا جائے گا اور شریعت یہاں تک کہہ رہی ہے کہ اگر ان کے نام تمہیں باپوں کے نہیں پتا تو just let them be your brothers تمہارے دینی بھائی ہیں پھر تم ان کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں بناو مو بولے بیٹے کو یہ بھی یاد رکھئے گا یا اولاد کو وراست میں سے بھی جیسے بیٹے کو حق ملتا ہے ویسے نہیں ملے گا وہ وسیعت میں جو ایک تہائی مال کی اجازت وسیعت میں سودہ نسان میں دی گئی تھی مو بولی اولاد کو وسیعت میں سے البتہ حق دیا جا سکتا ہے بلہ شبہ نبی تو اہل ایمان کے لئے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھی جا گیا ان کی بیویاں یعنی مہات المومنین ان کی مائیں ہیں مائیں کس حوالے سے دو حوالے سے ایک تو عدب عزت اور احترام کے حوالے سے دوسری بات ہے کہ امہات المومنین مائیں اس حوالے سے بھی تھی کہ ماں کی طرح ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر اور کسی کو نہیں تھی تو خرمت اور عدب اور عزت کے حوالے سے مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتابِ الہی میں لکھا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس اہد و مہمان کو جو ہم نے پیغمبروں سے لیا تھا تم سے بھی نوہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ وسلم سے سب سے ہم نے پختہ اہد لیا تاکہ سچے لوگ تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں اور کافروں کو تو اس نے دردناہ قذاب مہیا کر ہی رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اس احسان کو جو اپی اپی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ایک سخت آندھی والی ہواں پھیج دی یاد دینا بھی کیا ہے یہ وہ کس دن کے محاصرے کے بعد ہواں آئی تھی اور لشکر پسپا ہوئے اور ایسی فوجی روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آئی اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے یعنی جب تم خندق کھود رہے تھے جب تم بھوک کاٹ رہے تھے جب تم چٹانوں کو پھاڑ رہے تھے تو اللہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھنے والے نے پھر اسی لئے مدد بھیجی وہ اوپر نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے جب خوف کے مارے آنکھ کے پتھر آ گئی تھی کلیجے مو کو آ گئے تھے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت ایمان لانے والے خوب خوب ہلائے گئے تھے اور بری طرح آسمائے گئے یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگاوا تھا وہ صاحب صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وعدے ہم سے کی ہیں وہ فرید کے سوا کچھ نہیں جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا یسرب کے لوگو تمہارے لئے اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں پلٹ چلو منافقین کی صفات نظر آ رہی ہیں منافقین ڈر پوک ہوتے ہیں جہاد میں جانے کا شوق نہیں رکھتے نہ خود جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں برائی کا برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں بھلائی اور خیر کے کام اسے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں جب ان کا ایک فریق ہے کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت دیں ہمارے گھر خطرے میں حالکہ وہ خطرے میں نہیں تھے منافقین میں سے کچھ لوگ جو میدان جنگ تک یہاں پہنچے ہوئے تھے یہ جب پیچھے سے یہود نے حملے کا تذکرہ اور یہود کی فتنے کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے دیں ہماری بیوی بچے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں غیر محفوظ کہاں تھے پتکلہ میں تھے اللہ نے کہا وہ غیر محفوظ نہیں تھے بہانے کرتے تھے گویا منافقین کی اگلی صحت کیا ہے جھوٹے بہانے تراشتے ہیں جہاد سے نجات کے لئے اگر شہر کے تراب سے دشمن گھشت آئے ہوتے تو اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں پڑ جاتے اور مشکلی سے شریک کے فتنہ ہونے میں انہیں کوئی بھی تعمل یا تردد ہوتا ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے اہد کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے کب انہوں نے احد میں بھی اور اس کے بعد بدر میں بھی کیا تھا اور اللہ سے کیے اہد کی باز پوچھتو ہونی ہے ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لئے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا اس کے بعد زندگی کے مسئلوٹنے کا بس تھوڑا ہی تمہیں فائدہ ملے گا اسے کوئی کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون اس کی رحمت روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگاہ نہیں پا سکتے اگر تم میں سے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکابٹیں ڈالنے والی ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو اور تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل آئیے یہ سب منافقوں کی صفات ہیں خطرے کا وقت آ جائے بزدل ڈرپوک موت سے ڈرنے والے دنیا کی محبت کرنے والے خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی مگر جب خطرہ گزر چاہتے ہیں تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر دنیا کی محبت دنیا کا حریص پینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آجان یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لئے اللہ نے ان کے سارے عمل سایا کر دیا نفاق وہ غالط ہے جو سارے عمل کو برباد کرنے کا ذریع ہے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور بھی گئے نہیں جب حملہ آور چلے گئے تھے تو منافقین کہہ رہے تھے نہیں نہیں اب بی بھی نہیں گئے وہ وہیں پہی ہیں وہ پھر آ جائیں گے ڈر پوک لوگوں کا حال دیکھیں اور اگر پھر وہ کئی حملہ آور آ جائے تو ان کا جی چاہتا ہے کہ کسی موقع پر کسی سہرہ میں بددوں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہاں سے تمہارے خالات پوچھتے رہیں تاہم اگر تمہارے درمیان بھی رہیں گے تو لڑائی میں کمی حصہ لیں گے آج ہماری اس ریاست میں بھی جب اتنے مسائل پاکستان کو در پیش ہے تو بہت سے منافق آنا لوگ یہیں پہ رہے یہیں پہ کاروبار کیے یہیں پہ اولادوں کو پڑھایا پھلے پھولے ترقیان کی اب اس ملک کو خیرہ بات کہہ کے اس ملک کو سمجھ کے کہ یہ ڈوبتی بھی نہ ہوئے اس کو چھوڑ کے کوئی کینیڈا کی امیگریشن کوئی آسٹریلیا کی امیگریشن لے کر بیٹھا ہے وہاں سے پاکستان کے حالات پہ پیٹھ کے رو رہے ہیں بری طرح سے یہ وہی منافق آنا رنگ ہے یہ وہی رنگ ہے جو آج بدوں کا دکھایا جا رہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ اور اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے کس کے لئے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہوں اور کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوں سچے ممنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے ہمراہ عابروں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةٌ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عُسْوَة آپ کی سنت آپ کی سیرت کے نمونوں کے خوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں تھا مبوس کیوں کیا تھا بھیجنے کا مقصد وَمَا عَرْسَلَّمِ الرَّسُولِنِ إِلَّا لِيُطْوَابِ اِذْنِ اللَّهِ نبی کو بھیجا گیا تھا تاکہ محبت عقیدت احترام کے ساتھ ساتھ آپ کی اتباع ہو آپ کے سنتوں کو فالو کیا جائے اور قرآن بھرا پڑھا ہے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے ساتھ اور ہم نے سنت کے اتباع کی فضیلتیں بھی پڑھیں اسے ملنے والی برکتیں رحمتیں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا یاد رکھئے کہ میرے رب نے میرے رب نے بہت بڑا احسان انسانیت کی خدایت کے لیے یہ کیا کہ اللہ نے اس امتخانگاہ میں بھیجنے کے بعد انسان کو تنہا اور بیاروں مددگار اور گمراہ نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالی نے ہر شخص کی فطرت میں اپنی پہچان ڈالی اردگرد کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی اور پھر کا نشانیوں کے بعد اللہ نے اسمانی اور الہامی کتابیں بھیجی جن میں حدائی نام انجدین دونوں راستے دکھائے لیکن صرف یہ نہیں پھر اللہ نے ساتھ حادی رہبر رہنمان نبی بھیجے اور یہ ہم پر احسان سب سے زیادہ کیا کہ ہماری کتاب کی حفاظت کا ذمہ لکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا ہیومن موڈل بنا دیا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نمونہ قرآن ہے یہ وہی نمونہ قرآن ہے جس کا اللہ نے خود فرمایا تھا انکا لعلا خلق عظیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بلند ترین اخلاق کے پہمانے پر فائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ہیومن ورکنگ موڈل بنا دیا گیا تھا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومن موڈل اور یہ ہے خدایت کا ذریعہ کہ اللہ نے کہا میں نے تم یہ دنیا میں امتحان گاہ کے لئے بھیجا یہ کتاب پڑھو اس میں تمہیں جنت کا اور جہنم کا رستہ ملے گا اس کو پڑھ کے کہیں کنفیوشن ہوگی کہیں ڈاؤٹ ہوگا اشتباہ ہوگا تو یہ ہیومن موڈل موجود ہے اس کے نمونے کو دیکھ لینا بہت بڑا حیثان ہے ہماری رہنمائی کا پسر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ نے اگر کہیں کسی ایسی جگہ کسی منزل پہ جانا ہے جس کا آپ کو راستہ نہیں پتا اور آپ آپ لوگوں سے راستہ پوچھتے پھڑتے ہیں آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کیسے کرتا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے زبانی اس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں جانا دائیں جانا بائیں جانا فلان نشانی فلان ایک یہ کرتا ہے دوسرا آپ کو زبانی بتاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لاؤ میں تو میں نقشہ بنا دوں وہ نقشہ بنا دیتا ہے اور تیسرا کیا کرتا ہے وہ زبانی بنا داتے ہیں نقشہ بنا کے دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اچھا چلوے سے کرو گاڑی میرے پیچھے لگا میں آگے چلتا جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ آپ کس سے فائدہ لیں گے کس سے راستہ پوچھیں گے دیسے سے نا میرے رب نے یہی کیا ہے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں وحی کے ذریعے زبانی رستہ بتایا پھر اس قرآن کا ریٹن نمونہ ہمیں دیا اس کی حفاظت کی اور پھر یہ رحبر دے دیا ان کا اتباع کرنا اتباع پتے کیا ہوتا ہے اتباع کہتے ہیں اس طرح فالو کرنے کو کہ آگے والا چلتا جائے اس کو کچھ پتا نہیں پیچھے والے کیا کریں اور پیچھے والے اس کے فٹ سٹیپس پر قدم رکھتے اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں جو اتباع سنت کرے گا وہ انہی قدموں پر چلتے چلتے انشاءاللہ جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو جائے گا اللہ ہمیں اتباع رسول کی توفیق اس کا علم اس کا ذوق و شوق عطا فرما ایمان لا اس واقعے نے تو ان ایمان لانے والوں کی اور ان کے سپوردگی کو اور ہی پڑھا دیا ایمان لانے والوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیاوے اہد کو سچا کر دکھایا ان میں سے کوئی تو اپنی نظریں پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنی رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی بدلہ اور جزا دے اور منافقین کو چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے بے شک وہ غفور و رحیم ہے اللہ نے کفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے ویسے ہی پلٹ گئے اور اللہ مومنین کی طرف سے لڑنے کیلئے کافی ہو گیا وہ ہے کیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَنزِيزًا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تو قویًا عزیزہ ہے اے قوی رب اے زبردست رب آج بھی تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرازہ بکھیرا جا رہا ہے دین کے گلشن کو اجارنے کی کوششیں کابشیں جا رہی ہیں ساری دنیا اور امت کے مسلمان کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں مارے جا رہے ہیں عزیتوں کا شکار ہیں اللہ تو زبردست ہے تو قوت والا ہے اللہ آج کفار کا مو پھیر دے اے قوی رب اے قوی رب میرے وہ فلسطین کے بھائی آج یہ سترہ رمضان المبارک کو تُو نے مسلمانوں کی جس شان سے نسرت فرمائی تھی جس آن سے اللہ تُو نے ان کی مدد کی تھی اللہ جیسے تیری رحمت اس دن جوش کھائی تھی اللہ آج بھی اس دن اس دن جیسے تُو نے مسلمانوں کی حمایت کی تھی ان کی نسرت فرمائی تھی اللہ سبحانہ تعالی اللہ وہ ہمارے فلسطینی بھائی اللہ وہاں کی بیٹیاں وہاں کی مائیں وہاں کی عورتیں وہاں کے بچے وہاں کے بوڑے اللہ جو سسک رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں جو بلک رہے ہیں جن کا خون بہ رہا ہے جن کے جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں ان کے گوشت کا کیمہ بنایا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کی آزمائش میں ان کا معاون اور مددگار ہو جا اللہ سبحانہ تعالی ان کا محافظ اور نگران ہو جا اللہ سبحانہ تعالی اللہ کافروں کا مو پھیر دے اللہ سبحانہ تعالی وہ یہودی وہ یہودی وہ عیسائیوں کے پالے وہ بھیڑی ہے جو عیسائیوں نے اس اسرائیلی ریاست میں صرف مسلمانوں کی امت کے پوری کی پوری قوموں اور ان ریاستوں کے بالکل درمیان میں مسلمانوں کے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے وہ بھیڑی پال پال کر پوسٹ پوسٹ کے بڑے کی ہیں اللہ ان بھیڑیوں کا اللہ ان بھیڑیوں کا مو پھیر دے اللہ وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنی دلوں کی جنن لے کہ اللہ وہ نہ کام اور نہ مراد ہو جائیں اللہ اس خطے میں تو مومنوں کے لیے لڑنے کے لیے آج تو ہی کافی ہو جا اللہ تو پھر سے آج کافی ہو جا اس خطے میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ تو کافی ہو جا اللہ ان کے لیے تو اللہ ان کا محافظ بن جا ان کا نگران بن جا اور اللہ ان بھیڑیوں کی اور ان عسائیوں کی چالوں کو اللہ ان کو خود ان کی زد میں آنے والی قوم بنا دے یا ارحم الراحمین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ریاست کے لیے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے امت میں سے جس جس نے جس جس نے معاونت کا اعلان کی اللہ ان کو بھی اس کا آجت ہے اللہ سیریہ والوں نے فوجیں بھیج دیں ایجبت والوں نے وعدہ کر دیا وہ چھوٹی سی نمیبیہ کی ریاست والوں نے وعدہ کر دیا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ کیسے ہے حاکم جو ہم نے اپنے لیے منتخب کر دی ہے اللہ ان کو بھی اپنے ہونٹ کھولنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ان کو بھی لبکشائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ان کو بھی ان کی معاونت کیلئے کوئی جملے کہنے کی تو توفیق عطا فرما دے اور اللہ میری قوم کو بھی درد دل تو عطا فرما دے اللہ اس قوم کی سختی دل کی اس قوم کے دلوں کی سختی کو بھی دور کر دے اللہ ہمیں کچھ ہانسو بخا کے ان کے لئے دعائیں کرنے کی تو توفیق کتاب فرماتا ہے ہمارے وہ فلسطین ہمارے وہ فلسطینی بھائی ہماری بہن اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمالے اج سترہ رمضان المبارک یہ اتنی برکت والی تاریخ ہماری اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا خوبصورت دن یوم الفرکان اللہ یہ دن یہ مہینہ اس قوم کے لئے بھائی سے فرکان بن جائے وہ گندے بھیڑی ہیں جو اتنی چھوٹی سی اسرائیلی ریاست سے اب پورے فلسطین کے خطے پہ وہ وہ اتنے خطے کے اوپر فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں اللہ گندے ارادوں کے ساتھ بیت المقدس کی اس مسجد کو ڈھا کے اپنا مابد سالس بنانے کی گندے ارادے کر رہے ہیں اللہ ان کو ناکام اور نامراد کر کے ان کا مو پھیر کے اللہ ان کو تباہ اور غارت کر دے اور مسلمانوں کا آج محافظ بن کے اللہ تو ان فلسطینیوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ ہماری دعائیں اس قوم کے حق میں قبول فرمال پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لیا اور ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو اس جہ تم کن کی سرزمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہیں کیا تھا وہ قدیر ہے یہ معاملہ کیا تھا اور کیسے تھا کہ جب اکیس دن کے محاصرے کے بعد مشرقین مکہ مشرقین مکہ وہ اپنی لشکر کو چھوڑ کے وان سے بھاگ گئے اور مسلمان تھکے ہارے ابھی مدینہ واپس پہنچے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے اپنے کاشانے میں پہنچے ہی تھے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا اسلحہ اور ہتھیار رکھ دیا ہم فرشتوں نے تو بھی اپنا اسلحہ اور ہتھیار نہیں رکھا اور پھر حکم خدا بندی سنایا گیا کہ وہ بنو قریضہ کے یہود جنہوں نے بدہدی کی تھی مزا کے مدینہ کو توڑا تھا اور مسلمانوں کے اس حملے میں پیچھے ان کی معاونت کر کے حملہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا کیونکہ ادھر بنو نظیر والوں نے بنو قریضہ کو بھارا تھا کہ تم مسلمانوں کو پیچھے سے اور اندر سے حملہ کرو ہم باہر سے حملہ کرتے وہ تو اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے ذریعے سے اللہ نے بنو نظیر اور بنو قریضہ کے درمیان پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا لیکن بنو قریضہ والے تو بدہدی کا ارتکاب کر چکے تھے اللہ سبحانہ تعالی کا حکم آیا کہ ابھی اسی وقت فوراً ان یہود کی سرقوبی کے لئے ایک لشقر جو ہے پھر وہ بنو قریضہ کے محاصرے کے لئے روانہ ہوگا اللہ کا حکم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبرتست اتی اللہ کا نمونہ کہ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص ابھی تک سماع و تاعت پر قائم ہے یعنی اکیس دن خندق کا کھودنا اور اکیس دن پھر اس کے بعد محاصرے کے بعد جو شخص ابھی تک سماع و اطاعت پر یعنی سن کر اطاعت کرنے کے رویے پر قائم ہے اس کو حکم ہے کہ وہ سب محاصرے کے لئے پھر لشکر لے کر نکلے اور اثر کی نماز بھی ہم وہی جا کر پڑے ایسا زبرتست حکم آپ کی طرف سے اتی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ اکرام نے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبرتست نمونہ کہ یہ جو تقریباً چھے ہفتوں کے بعد تھکے ہارے ٹوٹے نڈھال ارے کیسے کیسے خندق خودی تھی کیسے کیسے خوف کی آسمائشیں تھی ان کی تو شاید پیٹھیں اپنی بستروں کو بھی نہیں لگی تھی انہوں نے تو شاید گھر کا پکا واقع کھانا بھی نہیں کھایا تھا انہوں نے تو شاید ابھی ارام سے ماں باپ بہن بھائیوں سے بیوی بچوں سے ابھی ہم کلام بھی نہیں ہوئے تھے کہ ادھر سے حکم آگیا سارے کا سارا لشکر سماع اتات پر قائم تھا یہ سب کے سب پھر اپنے اصلے ہتھیار لے کر بنو قریضہ کی طرف لبائیک یا رسول اللہ یہ ہوتی ہے اتات یہ ہوا کرتی ہے اتات یہ سب یہ سب نکلے اپنے گھروں سے اور پھر بنو قریضہ کے محاصرے کے لیے اور میں تو کہتی ہوں کہ یہ مرد تو نکل آئے تھے ان کی ٹانگوں کے ساتھ ان کے بچے بھی نہ لپٹے ہوں گے کسی کی بیٹی نے کسی کے بیٹے نے لپٹ کے باپ کو روکا بھی نہ ہوگا نہیں روکا ہوگا جن کی بیویاں پیچھے سے ان کی معاون ہوتی ہیں ان بچوں کی ماں اگر روکنے والیاں نہیں بھیجنے والیاں ہوتی ہیں تو پھر ایسی ماں کے بچے بھی نہیں روکا کرتے ہیں یہ وہ دین کی مددگار ازواج تھیں جو معاون تھیں اور پیچھے سے اپنی عزتوں عمروں اور ایمان کی محافظ تھیں اللہ ہمیں ایسے گھرانے بنا سب لبائیک کہتے ہوئے بنو قریضہ کے محاصرے کے لیے پھر جب ایسا محاصرہ ہو اور ایسا لشکر و محاصرہ کرنے والا تو پھر اللہ کی مدد تو آنی تھی تقریباً سات سے آٹھ دن محاصرہ رہا اور اللہ سبحانہ تعالی نے بنو قریضہ کے یغود میں ایسا ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ انہوں نے تقریباً خفتے کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار پھینک دی حالانکہ بنو قریضہ والوں کے پاس اتنا اسلہ اتنا ہتھیار اندر ان کے کلوں کے اندر اتنی اتنی نفری ان کے پاس پورے سال کا راشن کھانے کا موجود تھا لیکن بس اللہ نے روب ڈال دیا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہتھیار پھینک دی اللہ نے صرف مسلمانوں کو عزمانہ تھا یہ خود جو ہیں وہ مغلوب ہوئے انہوں نے ہتھیار پھینکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا کیا جائے ان کے کتاب کے مطابق فیصلہ ہونا تھا انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہمارا عزیز سعید بن معاز کریں گے یہ وہی عزیز سعید بن معاز ہیں جو یہاں بہت زخمی ہو چکے ہیں گھر والوں کو جب پیغام بھیجا گیا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا اتنا شدید خون میں نے آپ کو بتایا تھا گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہیں ڈھال اب واپس کہیں پہنچے اب اس کو آرام تو کرنے دو نہ گھر والوں نے اسے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیلئے بلایا گدے کے اوپر لٹا کے فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کیلئے حاضر کیا عزیز سعید نے فیصلہ ان کی اپنی شریعت کے احقامات کے مطابق اگر کوئی قوم یہودیوں کی بدہدی کرتی ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ ان کے سارے کے سارے باغات اور ان کے ساری کے ساری زمین اور آرازی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا ان کے مرد جو ہیں وہ خلاق کیے جائیں گے ان کے بچے جو ہیں وہ لونڈی غلام بنائے جائیں گے انہوں نے انہوں نے صحابی سے مشورہ اس لیے مانگاتا کہ شاید کوئی نرم فیصلہ مل جائے لیکن پہلے سے بھی زیادہ سقط فیصلے سے دو چار ہوئے اور نا کام اور نا برباد علاج یہودیوں کو اس سے بھی بدترین بربادی کا شکار کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زینہ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کروں اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول وردار آخرت کی طالبگار تو جان لو تم میں سے جو نیک ہو کہا رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عجر محیہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اب یہاں پر امہات المومنین کے ساتھ مخاطب کر کے ایک بات اور ایک کلام کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کے پیچھے واقعہ ایک موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ دو واقعات حضرت عمر کے روایت سے آتے ہیں ایک دن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کیلئے میں اور حضرت عبو ورکر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس وقت چار ازواج متاخرات تھی حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امہ سلمہ اس سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ بھی تھی لیکن وہ فوت ہوئی اور پھر اگلے نکاح حضرت امہ سلمہ کے ساتھ چار امہات المومنین آپ کے عقد نکاح میں تھی صحابہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور تمام آپ کی ازواج متاخرات کے چانوں آپ کے اڑھگرد پیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا رکھا تھا ہم دونوں کو آتے دیکھ کر آپ نے کہا کہ دیکھو یہ مسئلان نفکی اور خچے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے یہ مطالبہ اصل میں کیا تھا کہ جب غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کو قریش مکہ کا اور وہ سارے احضاب کے لشکروں کا وہ بہت سا مال غنیمت ملا تھا تو مدینہ کی بستی میں جو منافق خواتین تھیں کیونکہ نفاق کل کے سام میں نہیں آیا تھا اب تک تو وہ منافق خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا جانا تھا اٹھنا بیٹھنا تھا سب کچھ رلا ملا جو تھا تو یہ منافق عورتوں نے امہات المومنین کے دلوں میں یہ فتنہ ڈالا تھا جس کے دل میں جو ہو وہی فتنہ ڈلتا ہے کہ جب اتنا مال غنیمت آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر لو یہ دیکھ لیں نفاق کا محول کہاں کہاں رنگ چڑھا دیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نفاق کونسی بیماری ہے یہ چھوچھات کی بیماری ہے کنٹیجیا سے ایک سے دوسرے تک لگتی ہے اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بار بار ان کے رنگ دکھا رہے یہ رنگ کیوں دکھائے جا رہے ہیں اس لیے نہیں دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے منافقوں کا لیبل لگائیں یہ رنگ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم محول کے اندر وہ منافقانہ رنگ پہچانے منافقانہ سو پتے پہچان کر اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا طریقہ اختیار کریں یہ مہات المومنین کے اندر یہ فتنہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئیں تھی منافق قواتین مدینہ کی یہ بڑا برا رنگ ہے یہ بڑا برا بیماری اور مرض ہے اس سے بچنا دور سے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے خود بھی بچنا ہے اور محول سے بھی بچنا ہے اس سے رنگ چڑ جائے گا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو جھڑکا اور کہا کہ تمہیں خرچہ اور نان نفقہ چاہیے تو ہم سے مطالبہ کر لینا آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست مت کرنا اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مکہ تھے تو تب تو ہماری بیویاں ہماری بڑی تابع فرمان تھی اور جب ہم مدینہ آئے آپ نے ویسے بھی اگر حج کی ہے نا تو آپ نے دیکھا گا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے مزاج میں زمین آسمان کا مدینہ کے اندر ہوا میں محول میں لوگوں کے مزاج کے اندر ایک نرمی اور ایک حلم نظر آتا ہے اور مکہ کے لوگ قرخت ہیں یہ نظر ابھی تک آپ کو فرق نظر آتا ہے میں نے تو واضح طور پر یہ انوائرمنٹ کے اندر فرق دیکھا اب کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی مدینہ کی عورتوں کا رنگ ڈھنگ پکڑنا شروع کیا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے اپنی بی بی کو کچھ کہا تو اس نے اُلڑ کے مجھے جواب دے دیا حضرت عمر کو کوئی جواب دے اور پھر وہ بچ جائے بیوی نے تو جب جواب دیا تو حضرت عمر نے فوراں ٹانٹا اور اس پر حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو جواب دیا ہے تو آپ مجھے خفا ہو رہے ہیں جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی تو ذرا یہ نہیں اپنی بیٹی کا پوچھو وہ نانا کرتے ہوئے ایک تھوڑا سا وہ جذبہ تو آگیا کہا نا کہ جائیں ذرا اپنی بیٹی کا حال دیکھیں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی جواب دیتی ہیں اور وہ بھی روٹھی رہے ہیں حضرت عمر تو فوراں دھک کہ اچھا حفظہ ایسا کام فوراں حضرت حفظہ کے پاس کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر سلمہ کے پاس بھی گئے حضرت حفظہ کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم لوگ ایسے کرتی ہو تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہم خفا بھی ہوتے ہیں اور حضرت عمر کا تذکرہ کیا کہ وہ تو روٹھی بھی رہتی ہیں حضرت عمر نے فوراں ہی کہا کہ نہ مراد ہو گئی تو حفظہ اگر تو نے ایسے کیا تو برباد ہو جائے گی اور سن کبھی آئندہ ایسی کام نہ کرنا اور جو تیری حمسائی ہے حضرت عمر کہ اس کے معاملے میں کسی بدگمانی میں نہ رہنا وہ تیرے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز ہے کہ مطلب تو ذرا نا آپے میں رہے بہت سختی حضرت عمر سلمہ کے پاس بھی گیا کچھ رشتے میں ان کے ساتھ رشتہ داری تھی ان کو بھی یہ بات سمجھائی اور حضرت عمر سلمہ کو یہ بات بہت ناغوار سی گزری کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ تو ہمارے بلکل نجی معاملات میں بھی انٹرفیر کرتے ہیں بہرحال اس کے بعد جب یہ روداد ہوئی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میرا حمسائیہ جس کے ساتھ حضرت عمر کی اور انہیں نا پس میں باری تقسیم کیوئی تھی کچھ اس طرح کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تھے اور حضرت عمر اپنا کاروبار کرتے تھے اور دوسرے دن حضرت عمر جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس دن ان کے جانے کی باری تھی کہ مغرب کے بعد میرے دروازے کو بہت زور زور سے پٹک رہتے تو میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا خبر لائیں ان دنوں میں کہتے ہیں کہ شاہِ غصان کی طرف سے حملے کا امکان تھا تو میں نے کہا شاید مدینہ پر شاہِ غصان کا حملہ ہو گیا مدیو ایسا کھولا تو میرے حمسائے نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دی دی فوراں کہتے ہیں میں نے کہا نام مراد ہو گئی برباد ہو گئی حفظہ اور اس کے اخلاق اس کو لے بیٹھیں میں نے اس کو پہلے وان کیا تھا یہ کام نہ کرو اور یہ وہی قصب ہیں جس کی وجہ سے امام لو کہتے ہیں فوراں میں مسجد نبی کی طرف گیا لوگ بیٹھے تھے پریشان تھے کنکریاں پھینک رہے اور بہت گھبرائیں میں نے جا کے اجازت مانگی کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے نہیں دی گئی دوسری دفعہ نہیں دی گئی تیسری دفعہ کہتے ہیں مجھے اجازت دی گئی مرحمت فرمائی گئی میں اوپر بالا خانے میں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ کے بعد ایک مہینے کی قسم آپ نے الہدگی کی کی تھی اور یہ ایلہ تھا اسے ایلہ کا تصور موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج متحرات کو اور حضرت عمر پہلے اس سے باقیہ بھی سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے بالا خانے میں دیکھا تو کیا سامان تھا ایک مشکیزہ تھا ایک ڈھال تھی تھوڑا سا سامان تھا اور آپ کے بدن جسم مبارک کے اوپر ننگے جسم کے اوپر بان کی چارپائی کے نشان تھے تو کہتے ہیں آپ کا یہ حال دیکھیں نا میری آنکھوں میں آنسو آگے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسر و کسرہ کس شان میں رہے اور آپ اس حال میں کیسر و کسرہ کس حال میں رہے اور آپ اس حال میں تو کہتے ہیں حضرت عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ کیسر و کسرہ کے لیے ہو دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے ہو جنت اور آخرت کی نعمتیں تو یہ خود ساختہ سا فقر اور یہ غنہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حضرت عمر نے طلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے ایلہ کا معاملہ اختیار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے جا کے سب صحابہ اکرام کو بتائے کہ یہ ایلہ ہے اور پھر سب نے شکر کیا اور اس پر تکبیر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے کے بعد نیچے تشریف لانا اور حضرت عائشہ کا 29 دنوں پر وہ تنقید کرنا کہ آپ تو 29 دنوں کے بعد آ گیا آپ میں تو مہینے کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں بعض مہینے عائشہ 29 دنوں کے بھی ہوتے ہیں اور جب آپ واپس تشریف لائے تو ان آیات میں حق کے طلاق تخییر کی شکل میں حق کے اختیار طلاق کا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ سنو میں تمہیں ایک بات بتانے اور کہنے والا ہوں لیکن دیکھو یاد رکھنا اس بات کے جواب میں جلدوازی نہ کرنا پہلے سوچ بھی لینا اور اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا اور آپ نے آیات میں بتایا کہ کیا کہ اگر تم دینا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں رکھتا ہوں اور اگر تم رخصت ہونا چاہتی ہو دنیا کی زینتیں اور دنیا کا مال چاہتی ہو جیسے وہ مانگ رہی تھے نا نفکے میں ہوں طالبہ تو لہٰذا پھر میں تمہیں کوئی دے کے رخصت کرتا ہوں حضرت عائشہ نے حالانکہ تاقید کی گئی تھی پھر بھی ارام سے جواب سوچے بغیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہوں اور پھر آپ نے تمام مہات المومنین کو بھی اختیار دیا اور پھر انہوں نے سب نے یہی جواب دیا اس سے حق تلاق بیوی کو دینے اور متقل کرنے کا جواز بھی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم تم میں سے جو کسی صریف حرکت کا اتقاب کرے گی اسے دورہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے لئے بہت آسان کیونکہ وہ مہات المومنین ساری امت کے لئے نمونہ تھی اور رول موڈل تھی تو اس لئے انہیں کہا گیا کہ تم اگر کرو گی تو سارے تمہارا سزا بھی زیادہ ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دورہ عجر دیں گے اور ہم نے اس کے لئے جس کے قریم مہیا کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی کی طرح نہیں ہو کیا ہو تم تو رول موڈلز ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو یعنی تقوی کا تقاضی کیا ہے تو پھر تم کیا کرو دبی زبان سے بات نہ کرو کیوں کیونکہ کہیں دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑھ جائے تو پھر کیسی بات کرو ایک ڈونٹ اور ڈونٹ کے ساتھ ڈو کے پھر بعد تم دبی زبان میں نہ کرو تو کیسی زبان میں بات کرو قلنا قہولم معروفہ مسلمان عورتوں کو غیر مہرم مردوں سے بات کرنے کا عدب اور سلیکہ سکھایا جا رہے سب سے پہلی بات تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان عورتوں کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت لچک اور چھوٹ ہے اگر چھوٹ نہ ہوتی تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہ سکھایا جاتا طریقے کا سکھایا جانا اس بات کا واضح جواز فراہم کرتا ہے کہ اجازت لچک چھوٹ انڈر ایکوائیٹ کا آپ دیکھیں ہمارے دین بہت دی پریکٹیکل سا دین ہے ہم نے سوسائیٹی میں رہنا ہے کاروبار لین دین معاملات مسائل مہاشرے میں ہوتے رہیں گے تو اس انٹر ایکشن کے لیے اس بات کو وینیور ویر ایور ووٹیور نیسسری اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس کا عدب اور سلیکہ سکھا دیا گیا کہ جب تمہیں کسی قیر محرم مرد سے بات کرنی ہے تو کیسی بات کرنا دبی آواز میں بات نہ کرنا یہ دبی آواز میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تمہارے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ نرم نہیں ہوگا نرم طریقے سے بات کرنا لٹک لٹک کے لاد پیار اور نخرے سے بات کرنا جسے کہتے ہیں لوچدار گفتگو جو بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بغیر وجہ کے ہستے ہستے بات کرنا اور بیکار اور لا یعنی اسے طریقے سے گفتگو کا طریقہ اختیار کرنا آپ نے بس اوقات وہ دیکھا ہوگا وہ بس ہوسٹسز وہ ائر ہوسٹسز یا بس اوقات وہ ٹی وی کی کامپیرز یا وہ ریسیپشنس وغیرہ کو گفتگو کا وہ طریقہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بغیر وجہ کے گفتگو ہو رہی ہے اور مسکر آیا جا رہا ہے تو یہ مسلمان عورتوں کی بات کا طریقہ نہیں ہے مسلمان عورتوں کو کہا گیا کہ تمہیں اس انداز میں بات نہ کرو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی دل میں کوئی غلط قسم کی کسی بدکاری کا کسی فہاشی کا کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا فتنہ ہو یا شیطان اس کو کسی چیز کی طرف لگائے تو وہ غلط بات کی امید نہ لگا لے اور پھر آلٹرنیٹیو طریقہ بتایا قلنا یعنی تمہیں جب بات کرنی ہے تو قولم معروفہ اچھی بھلی چنگی معروف طریقے سے سیدھی سیدھی بات کرو یہ قولم معروفہ کیا ہوگا ایک مسلمان خاتون جب بات کرے گی تو اس کے بات کرنے کا موضوع انداز لہجہ سب معروف ہوگا کلیر کٹ دو ٹوک بات اس میں بد اخلاقی بد کلامی بدمزاجی اور بتمیزی اور بے جاک تلخی نہیں ہوگی لیکن لوجدار طریقہ نہیں ہوگا بس ٹو تا پوائنٹ بات ہوگی اور اس لہجہ کے اندر ایک فرمنس ہوگی لہجہ کے اندر ایک فرمنس اور پڑی کلیر کٹ سیدھی سی دو ٹوک سی بات فالتو بات نہیں ہوگی اور بغیر وجہ کہ کوئی چیز بے فضول اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا اور میں آپ آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں کہ بات کرنے کا انداز بات کرنے کے موضوعات بھی ٹو تا پوائنٹ ہوں گے جب جہاں جتنی ضروری ہے وہیں بات کی جائے گی اس کے علاوہ بات نہیں کی جائے اور پھر ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بات کرنے میں صرف لہجہ اور گفتگو کے موضوعات نہیں کئی دفعہ بوڈی موومنٹس اور انسان کا بیہیوئر اور ریٹیچوڈ ہمارے اگزیک بیہیوئر کے ساتھ بھی ریسپونڈ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تہلے نے جو میں نے آپ کو کہلی بتایا تھا اللہ ہمیں صرف جلباب اوڑ کی ہمیں اپنی زینتیں چھپانے کا طریقہ نہیں مسلم خواتین کو تو دیکھنے کا بولنے کا چلنے کا ہر طریقہ اور انداز سکھایا جاتا ہے اگر آج معاشرے میں کچھ خواتین اسلام کو صرف جلباب کے تصور تک رکھتی ہیں تو وہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اسلام تو فل کوڈ آف ایتھکس وہ سکھاتا ہے اور پھر اسلام میں اندر خواتین کو معاشرے کے اندر لانچ کیا جاتا ہے وَكَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّا مسلمان خواتین تم کیا کرو وَكَرْنَا وَكَرْنَا میں دو مطلب آتے ہیں ایک ایک مطلب تو اس حوالے سے قافرہ قرار پکڑو اور وَاو قافرہ وَكَرْنَا قرار پکڑو قرار پکڑو کا مطلب اے مسلمان خواتین اپنے گھروں میں قرار پکڑو ٹک کے بیٹھو ارے اللہ کی بندیوں اللہ کی بندیوں تمہارا اصل دائرہ کار تمہارا گھار ہے بغیر بچہ کے بے پذول گھومنا ہاں ضروریات زندگی کے لیے تم نکل سکتی ہو اس کی شرط آگے آئے گی لیکن بغیر بچہ کے گھومنا پھرنا بینڈو شاپنگ ایگزیویشنز پہ جانا کوفی پارٹیا ٹی پارٹیا کمیٹی پارٹیا لائی یعنی بیکار کی مومن مومن خرفات محفلے جن کا کوئی تصور اور جن کا کوئی فائدہ زندگی میں نہیں ہے ہاں پوزیٹیو پروڈکٹیو کاموں کے لیے جب تم نکلو گی تو صحابیات پہ نکلی تھی نکلنا لیکن وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون جب اپنے گھر سے نکلتی تو شیطان اس کو طاقتہ ہے اور ایک خاتون اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر والے حصے میں ہوتی ہے تو بے وجہ اور بیکار اور لا یعنی باتوں کے لیے نکلنے سے امت کی خواتین کو منع کیا جا رہے کہ ٹک کے ذرا اپنے گھر میں بیٹھا کرو اور بے فضول ساری گلیوں اور بزار نہ ناپتی پھیرا کرو اس کے بعد وقار پکڑو یعنی عصت اور وقار کے ساتھ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے محبت کرنے والے رشتے دیئے تمہاری اولادیں دیئے تمہاری ارد گرد اتنی نشاور اور توجہ دینے والے رشتے تمہیں دیئے تمہارے قدموں کے نیچے تمہارے گھر کی زمین ہے تمہارے سر کے اوپر تمہارے گھر کا چھت ہے اور تمہاری مالی کفالت اور تمہاری ایکنومک کفالت کرنے کے لیے تمہارے باپ بھائی بیٹے تمہارے شوہر سب دے دیئے ارے تمہیں عزت راس نہیں آتی وقار اور عزت کے ساتھ اپنی گھر کی بنیادی بنیادی دائرہ کار ایک مسلمان عورت کا اس کا گھار ہی ہے ہم نے سورہ نساء کے بالکل شروع اور آغاز میں یہ بات پڑی تھے کہ اللہ نے ویسے تو ان دونوں کو زوج اور ہمپلہ رکھا ہے لیکن ان کے دائرہ کار مختلف وضع کر دی مر چونکہ جسمانی اور عصابی طور پر مضبوط ہے اس کا دائرہ کار گھر سے باہر فینڈنگ فیچنگ ارینجنگ کھانا پینا سب رینج کرے گا عورت کمزور ہے نازک ہے محبت کرنے والی ہے تو لہٰذا اس کی گود کو ان بچوں کا گہوارہ بنا دیا گیا اس کا دائرہ کار اصل دائرہ کار اس کا گھر بنا دیا گیا اور وہیں اس کے فریضہ دین اس کے رب کے کرکہ ذریعہ بنا دی صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم پر فضیلت لے گئے مرد ہم پر فضیلت لے گئے وہ تو جہاد میں بھی جاتے ہیں وہ تو جنازوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں ہم تو پیچھے گھروں میں پڑی رہ جاتی ہیں مرد ہم سے اجر لوٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خواتین کو بتایا تھا تم میں سے جو اپنے گھروں میں رہ کے اپنے شوہروں کے ان کاموں کی معاون بنو گی ان کے ان سارے اجروں میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گی تو لہٰذا پیچھے وہ جو حافظات اپنی عزت مال عزت جان کی اس کی رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس کی اولادوں کی حفاظت کرتی ہیں اب پھر سوال ہاتھ ہیں اور کون تاتھ ہیں وہ اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کے اجر کے ساتھ ساتھ اس مومن مرد کی معاونت اس کی سپورٹ اس کی زورے بازو و رشتی پشتیبان بننے کی بچہ سے اس کے سارے عجر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے لئے اس کا اصل دائرہ گھر اس کا اپنا گھر بنا دیا یاد یہ بات رکھیں اور یہ خباتین اسلام کو جانا بہت ضروری ہے کہ ماں کی اول ذمہ داری اس کی اولاد ہے وہ ماں جس کے پیٹ میں وہ بچہ پیدا ہوا پلا بڑا وضائے حمل ہوا وہ ماں اس ماں کی گود ہی اصل جگہ ہے اس بچے کی جو اس کی حقیقی ماں ہے اصل اس کی جگہ وہ ہی ہے اللہ بچوں کی ان گودوں کو بھی سلامت رکھے وہ ماں اس کی اصل ذمہ دار ہے وہ ماں اس کی اصل فرائز وہ بچہ ہے وہ بوڑی نانی اور دادی جس کے پاس بس وقت اپنے جوب اور اپنے پروفیشن کے لئے اس بچے کو چھوڑا جاتا ہے وہ بچہ نانی اور دادی کی ذمہ داری نہیں ہے اس عمر میں تو وہ بوڑی نانی دادی کسی کو بلٹ پریشر کسی کو شگر کسی کو آرثرائٹس کسی کے ہاتھ ٹیڑے کسی کی بازو ٹیڑا اس سے وہ بچہ اٹھایا نہیں جاتا کس حال میں وہ اس پروفیشنل بہو کا اور پروفیشنل بیٹی کا وہ بچہ اٹھاتی اور پھر شام کو آگے جھڑکیاں بکھاتی ہے بہو کی اور بیٹی کی یہ اس کا کام نہیں تھا وہ تو اپنے اس کی رونک کا ذریعہ بنے اور ویسے اس کی ماں کو سنبھال یہ اس نانی دادی کی ذمہ داری نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ جاتی ہیں پھر نانیاں دادیاں تو میں کہتی بڑی اچھی ہوتی ہیں جن کے پاس چھوڑ جاتی دوسری چیز جن کے پاس مائیں آج چھوڑ جاتی ہیں اپنے بچوں انسلٹنٹ ہے کوئی لویر ہے کوئی پروفیسر ہے ٹیچنگ ہسپیٹل میں کسی ٹیچنگ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے خود تو وہ اتنی پڑھی لکھی اور اس کا بچہ وہ جو اسی فیسے جس بچے کی پرسنیلٹی اس کے پہلے پہلے تین سالوں میں بن جانی ہے سرین ہے وہ محروم بچہ جس کی ماں اتنی پڑھی لکھی ہونے کہ باوجود اس کی پروریش اس ان پڑھ عورت کی گود میں ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ برا ہے وہ عمل کہ وہ ماں ہیں جو آج ڈے کیئر سینٹرز میں اپنے بچوں کو ڈمپ کر جاتی ہیں وہ بچہ تمہارا فرض تھا اور یہ بات آپ پلے میں باندھ لیجئے میں آپ بتا دوں کہ آج جو بچے یا آج جو ماں باپ اپنی دنیاوی اور معاشی ترقی کے لیے اپنے بچوں کو دیک کیئر سینٹرز میں ڈمپ کرتے ہیں وہ پھر زینی طور پر تیار رہیں کہ کل پھر یہی اولادے ان کو اولڈ ہومز میں بھی ڈمپ کریں وہ کہتے نا ایکشن اور ایکشن اور ایکشن اور ایکشن ایکشن یہ آئے گا ہی آئے گا ایسے ہی ہوتا ہے ہر قوم کے اندر پہلے بنتے ہیں ڈے کیئر سینٹرز اور پھر تیس سال کے بنے وہاں اندر اولڈ ہومز میری ایسے ہی ہوا کرتا ہے وہ مائے وہ باپ جنہوں نے اپنی ماشی کفالت اور اپنے مال کمانے کی چکروں میں اپنے بچوں کو اپنی ملازماؤں کے پاس چھوڑا پھر وہ ذہنی طور پر رہیں تیار کے بڑھاپے میں ان کے بچے ان کو میل نرسز اور فی میل نرسز کے حوالے کریں گے اور وہ جنہوں نے ڈے کیئر سینٹرز میں رکھا تھا وہ رہیں ذہنی طور پر تیار کے ان کے بچے پھر ان کو ڈھمز پر ڈمپ کریں گے ایک ماں کا بیسک رول اس کی اولاد کی تربیت حفاظت اس کی تربیت اور اس کا تسکیہ ہے ہاں میرا دین عورت بعد اتنی جسمانی اتنی اصابی اتنی ایموشنل اتنی فیزیکل ٹائم اور سٹرینگ تو رکھتی ہے ہوتی ہیں کچھ خوادین جو بہت طاقتور ہوتی ہیں ان سارے فرائز کو نبھانے بوڑے ماں باپ گھر کے کام کاج بچوں کی نگرانی نگداشت کے بعد اگر اس کے پاس وقت اور صلاحیت بچتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی پھر وہ جا سکتی ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتی ہے صحابیات نے کیا کیا نہیں حضرت خدیجہ کاروبار کرتی نظر آتی ہے حضرت لیلہ غفاریہ جراہی سجری کرتی نظر آتی ہیں انہوں نے پڑھا بھی انہوں نے فرائز پر سوال اکوک اللہ پر اور اکوک لباد پر سوال نکلی صحابیات نکلی امہات المومنین نکلی آپ دیکھیں حضرت اسما بنت بکر حضرت اسما بنت بکر گھر میں آٹا بھی پیس رہی ہے گھوڑے کو بھی سنبھال رہی ہے جھاڑو بھی پھی رہی ہے اور ایسا زبردست ہے وہ بیٹا کے تربیت کی حضرت زبیر بن عوام حواری رسول ان کو اگنور کی ارکے نہیں نکلا کرتی تھی یہ صحابیات نکلنے کے باوجود جنگیں بھی ہیں حفاظت بھی ہے سب کچھ ہے حضرت امی امارہ بیٹے بناتی ہیں اور بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں تو دو سپوت اسلامی تاریخ کے حضرت خبیب بن زید انساری اور حضرت عبداللہ بن زید انساری تاریخ گواہ ہے ان کے بیٹوں کی اور پھر یہ خود نکلتی ہیں تو میدان جنگ میں ہیں کئی زخموں کی مرم پٹی کر رہی ہیں کئی پانی پلاری رسول صلی اللہ حسن ان کے حفاظت بھی کر رہی ہیں تلوار نیزے چلا رہی ہیں کیا صحابی آت نے لیکن اپنے فرائض کو پورا کر گئے اللہ اپنے حق معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اپنے دائرہ اکار کے فرائض نبھانے اور پورے کرنے کے بعد خواتین اسلام کو اجازت ہے کہ اپنے ڈریس کوڈ اور حدود اللہ کے مطابق باہر نکل کر جو کرنا چاہتی ہیں وہ کرنے شریعت کی حدود کے اندر اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے کہا ویسے اپنے گھروں میں رہو اپنے فرائض ادا کرو اور جب تم نکلوگی تو کیا کرنا اپنے گھروں سے نکل نکل پھر یہ کام نہ کر سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکلنے کی اجازت ہے نکلنے کی اجازت ہے تو ہی نکلنے کا طریقہ سکھا جا رہے اگر نکلنے کی اجازت ہی نہ ہوتی اور میری شریعت نے مجھے چادر اور چار دیواری میں قفل لگا کہ میرے شوہر کو کہا ہوتا جاتے وقت اس کو تار لگا جانا یہ نہیں نکلے گی یہ چادر اور چار دیواری کی پابند ہے تو پھر میری شریعت نے مجھے بائے نکلے کا طریقہ عدب صلیقہ نہ سکھایا ہوتا بزاتے خود یہ چیز کا جواز ہے کہ عورت خاتون اسلام کو نکلنے کی اجازت ہے لیکن نکلے گی تو کیسے نکلنا تم تبرج کر کے نہ نکل کیونکہ تبرج جو ہے وہ جاہلیت کی نشانی اور جاہلیت کا عمل ہے اللہ نے تبرج پر لا کیا ہے اور اس کو جاہلانہ عمل کہا ہے تو اس کو سمجھ نا ضروری ہے تبرج بار رو جیم سے ہے برج کہتے ہیں اس چیز کو اچھا آپ نے برج عرب دیکھا ہے سمندر کے درمیان اتنی بڑی عمارت نمائی ہے پرومننٹ ہے پتا ہے تو بھائی کے اندر وہ بنائی گئی برج برج کہتے ہیں اس چیز کو جو نمائی ہو کنسپکیوس ہو پرومننٹ ہو اور بہت زیادہ ظاہر ہو تبرج تبرج کا مطلب کوئی ایسا عمل جو اپنے آپ کو زیادہ نمائی کرے زیادہ ظاہر کرے زیادہ پرومننٹ کرے زیادہ کنسپکیوس کرے اور لوگوں کے اندر اپنے اپنے کسی طریقے سے اپنے میک اپ سے اپنے زیورات سے اپنے حسن سے اپنے بالوں سے اپنے کپڑوں سے اپنی چال ڈھال سے اپنی آوازوں سے اپنی خوشبووں سے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے محول میں جس میں تم نکلو گی اپنے محول میں اپنے آپ کو نمائع نہ کرنا پرومننٹ نہ کرنا زیادہ ظاہر نہ کرنا کہ تم سٹینڈ آؤٹ کرنے لگو تم لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤ لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں اور اٹریکٹ ہو جائیں اپنے آپ کو پرومننٹ نہ کرنا اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اپنے آج جو جتنا آپ کو نمائع کر نکلتی ہے اور جتنا تبرج کر نکلتی ہے اس کو اتنا ہی لیٹسٹ اتنا ہی ریفائنڈ اتنا ہی سمارٹ اتنا ہی کولی اور اتنا ہی بہت ہی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا جاتا ہے میرا قرآن کہہ رہا ہے اگر تبرج کروگی یہ تو بڑا اولڈ فیشنڈ سا طریقہ ہے یہ اولڈ فیشنڈ ہے اپس لیٹ ہے یہ تو پران کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے کا طریقہ کہ تم تبرج کروگی موڈرن بننا چاہتی ہو لیٹسٹ بننا چاہتی ہو ٹرینڈ بننا چاہتی ہو دور حاضر کا کام کرنا چاہتی ہو تو پھر کیا کیا کرو اپنے گھروں سے نکلتی ہو تو پھر تم تبرج کیے بغیر نکلا کرو اور پھر اللہ نے تبرج سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا مشکل ہے آج کے معاشلے میں اس سے بچنا نا تو پھر کیا کیا کرو چلو تمہاری لیٹ تبرج کرنی ہے ہر جگہ جانا ہے نماز پڑھنی پڑھنی چھوڑنے کا آپشن نہیں گھر سے نکلتے وقت کسی دعوت پہ جاری ہے کسی شادی پہ جاری اس کو پتہ ہے وہاں بخت آگیا تو بھی میں پڑھنی ہے وہ اپنے لباس کو بھی ساتھ رکھے گی سر کی اوڑنی سر کا مسہ کیا تو پورا ہیر سٹائل دب کے بیٹھ جائے گا بہت سا تبرج نکل جائے گا تو گویا نماز قائم کیا گا اپنے تبرج کو نکل آپ کو یاد ہے ان السلاطہ تنہان الفہش وال منکر کیا ہے یہ تمہاری نماز ہی تو تمہیں بہت سے فہش اور منکر دوسرا کام کیا کرو وَآتَيْنَ الزَّقَات تم زکاة دینے لگو تبرج اور زکاة کا تعلق ظاہر ہے تم اپنے مال پر اپنے سونے اور اپنی جاندی پر زکاة دوگی اور ویسے یاد رکھئے گا کہ اللہ کے راہ میں جب خرچ کیا جاتا تو پھر اس کی ایک زکاة جب تمہاری زندگی میں سے نکل گیا تقاثر نکل جائے گا فالتو مال نکل جائے گا فالتو مال جب اللہ کی راہ میں دے دوگی تو پھر تمہارے پاس شاید تبرج کے لیے فالتو مال ہی ہمارے کا سارت تکبر اور سارے کا سارت تبرج جو ہے وہ دھل کے صاف ہو جائے اللہ تمہیں یہ طریقے صرف اس لئے بتا رہے اہل بیعت کہ وہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تم پر نعمت کو پوری کرنا چاہتے گیا یہاں پر اہل بیعت کن کو کہا جا رہے پیچھے بھی اللہ نے امہات المومنین ہی کہا تھا کہ تم مردوں کے ساتھ دبی زبان میں بات نہ کرو اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہاں بھی امہات المومنین کو اکامات دیے جارہے ہمیں نہیں دیے جارہے امہات المومنین کو ان صحابہ اکرام سے اگر اس تحارت کا طریقہ اس گھر کو بتایا جارہ تو یہ مجھے اور آپ کو بتایا جارہ گھروں کی پاکی اور تحارت کا طریقہ پھر بتایا گیا اور اللہ نے کہا اور کیا کیا کرو تبرد سے بچنے کے لیے اور اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کیلئے وزکر نما یتلا فی ہمسائیوں کو بلا کے محفل بکرپا کر کے قرآن کی آیات اور تعلیمات پڑھا کرو اور حکمت یعنی حدیث اور سنت کی تعلیمات بھی بتایا کرو یہ طریقے رائے جوں گے تو مہاتل مومنین کو کہا گیا تمہارے گھروں کی پاکیزگی کیلئے یہ طریقے ضروری ہیں مسلمان گھروں کی پاکیزگی کے طریقے پھر کیا ہیں لازم ایک تو ان گھروں کی عورت یں گھروں میں ٹک کے بیٹھیں وقار اور قرار سے بیٹھیں بے وجہ کے گھومنے تانکنے جھانکنے چھوڑ اگر نکلے تو تبرج کے ساتھ نہ نکلے نمازیں قائم کریں ظاہر باہر نکلیں گے تو پھر گھر بیٹھ کے کیا کریں گی فلم یں دیکھیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمات پر بڑی حکمت ہے اللہ نے کہا بھائر نہ جاؤ گھر بیٹھ ہو ساری دنیا جہان کی سکینڈل سن رہی ہیں ساری دنیا جہان کی فیس بک کھول رہی ہیں گھر بیٹھو تو گھر بیٹھ کے بھی کیا کرو کہ شیطان نہ تمہارے اوقات لے جائے گھر بیٹھو تو گھر بیٹھ کے کیا کرو نماز پڑھو زکاتیں دو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات کی عطاعت کرو اور پھر قرآن کی آیات کو تلاوت کیا کرو ان کا ذکر کیا کرو اپنے گھر میں تذکیر کی محفلیں برپا کیا کرو انہی سے نصیخ اور یاد دیانی قبول کیا کرو اسات حدیث اور سنت کے نمونے بھی دہراتی رہا کرو تمہارا گھر پاکی سا ہو یہ ان کو پاکی اس کی کا طریقہ بتایا گیا آج ہمارے گھروں کی پاکی ازگی کا طریقہ بھی انہی اس اللہ ہم ان پر عامل ہونے کی توفیق اطاف فرمات بلیقین جو مرد اور جو عورتیں اب نا اللہ سبحانہ تعالی اس آیت کے اندر پانچ رکوع کی آیت نمبر جو 35 ہے اس میں بہت ہی خوبصورت سا ایک بہت ہی پیارا سا ایک چیز ہے جو سمجھائی گئی ہے ایک شخص جو کلمہ گو ہے اس کلمہ گو کے گلے میں یا تو ایک سات موتیوں کا خوبصورت سا ہار ڈالا جا رہے اور یہاں پھر اس کے گلے میں ست لڑی مالا ڈالی جا کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلم مرد اور مسلم مورت پھر مومن مرد اور مومن مورت مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے مسلم وہ جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ جو اللہ کی ماننے لگتا ہے کلمہ کے بعد پہلے اسلام اور اسلام کے بعد ایمان پہلے اسلام اور اسلام کے بعد ایمان ہے اچھا کلمہ گو میں سے اچھے لوگ کون سے مسلم ہیں مرد اور مسلم عورت ہیں پھر کیا ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورت ہیں پھر کیا کرتے ہیں جن کو اللہ کو مان لیا قون تین وال قون اطاعت اطاعت کرتے ہیں جب اللہ کو مان آئے تو مان کہ اپنے عمل سے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں کیسے اطاعت کرتے ہیں پورے سچے دل سے اپنے سچے رب کی عقامات کی صدق دل سے اطاعت کرتے ہیں اور سب ظاہر اطاعت کرتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں آزمائش کو کیوں نہیں چھوڑتے والخوشینا والخوشیات ان کو قیامت کے دین اور اللہ کی حاضری کا خوشو اور خوف ہے اور کیا کرتے ہیں والمتصدقینا والمتصدقات اب آخرت کے صداغر بن کے جنت کے صداغر بن کے سچے دل سے سچے رب کو رازی کرنے اور اپنی ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے صدقہ کرتے اور کیا کرتے صرف مالی خرچ کرتے اپنی جان کے قربانی دیتے روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں اور کیا کرتے صرف اپنے مو کو بند نہیں کرتے اپنے بھوک اور پیاس کو نہیں کاٹتے اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرتے اور پھر کیا سب سے افضل عمل والا ذکر اللہ اکبر بہترین افضل عمل کیا ہے اللہ کا ذکر صحابہ اگرام نے پوچھا ہم سب روزہ رکھتے اجر کس کا زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم جہاد کرتے اجر کس کا زیادہ ہوگا تھی وہ کونسی تھی ذکر الہی جس نے شیطان کی نجازتوں سے بچایا رب کا قرب دیا رب کی رضا دی اور اللہ کے ہاں مقرب بنایا یہ ذکر کرنے والے اللہ نے جس نے کلمے کے بعد یہ ست لڑا ہار پہنا اس کے لئے اللہ نے کیا فعدہ کی یہ جو سات لڑا ہار کلمہ گو پہن لے گا پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور پھر بخش کے بعد اس کو کیا دے گا جس کو رب عظیم کہہ رہے وہ کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہے جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رکھے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا یہ حکم بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جخش کے ساتھ نکاح کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن حضرت زینب بنت جخش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ان کو زید بن محمد بنایا گیا تھا سرح حضرت کی آیات جب آئیں تو آپ نے ان کا نام کیا کر دیا تھا واپس زید بن حارس منتقل کر دیا اللہ نے ان دونوں کے نکاح کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارس کیونکہ مو بولے بیٹے تھے ان کی طرف سے حضرت زینب بنت جہش کے گھر والوں کو نکاح کا پیغام دیا کچھ قریش کے خاندان ہونے کے حوالے سے قریش والوں نے بھی انکار کیا ان کے اہل خانہ نے بھی انکار کیا پفیز ذات بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اکثر ہوایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ بنیادی انعیم القریش کہ میں تو قریش کی شریف ذات ہوں اور میں ایک غلام کے ساتھ کیسے نکاح کروں حالان کہ غلام کیا ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو بولے بیٹے ہیں لیکن وہ تقبر آگیا تیری میں تقبر تو اللہ کو پسند نہیں فوراں یہ قرآن کی آیات یہ قرآن یا تفکرون غور کرتے تھے تفکر کرتے تھے ذرا سا غور اور فکر کیا تو حضرت زینب کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ آیات تو میرے حق میں ناصل ہوئی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے حکم اور تجویز کے باوجود اپنا اختیار استعمال کیا ہے اللہ نے کہہ دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر مومنوں کے پاس خیارہ اختیار نہیں رہتا یہ فوراً اپنے اس اختیار سے وہ جو تقبر شیطان نے دل میں ڈالا تو اس اختیار سے انہوں نے دستبردار ہوئی سمعنا وعتوانا کا طریقہ کر کے استغفار کر کے انہوں نے امت کی خواتین کے لیے زبردست اتی اللہ وعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ وزا کی اور انہوں نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا حضرت زینب کے نکاح کا پیغام قبول کرنا بہت زبردست اطاعت کا نمونہ ہے ان کے لیے حسان نہیں تھا اپنے آپ کو اس پوزیشن میں کوئی رکھ کے سوچ تو حسب کا نسب کا خاندان کا قبیلے کا ذات کا ہی فرق نہیں تھا تعلیم کا فرق تھا علمی معاملات کا فرق تھا مالی خیصیت کا فرق تھا زمین آسمان کا فرق تھا لیکن نمونہ کیا کہا گیا کہ جب قرآن اور حدیث نہ پڑھے لیکن اطاعت کرنی ہیں دونوں کی یہ زبردست نمونہ حضرت زینب کی طرف سے وزا کیا گیا نکاح ہو گیا حکم خدا وندی تھا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد حالان کہ یہ دو صحابی صحابہ حضرت زید بن حارس جن کا نام قرآن میں آیا خوب رسول ہیں صلی اللہ اللہ ہو علیہ وسلم کے اور حضرت زینب بنت جہش بعد میں ام المومنین ہوئیں اتنے دو جلیل القدر صحابہ اور صحابی لیکن گھر نہیں نبھا تھا گھر ٹوٹ گیا تھا رشتہ ٹوٹ گیا تھا مسئلہ کیا تھا سورہ نساء کا بنیادی گھر کو خوشحال رکھنے اور آباد رکھنے اور بربادی سے بچنے کا نسکہ تھا وہ اس گھر میں اختیار نہیں کیا گیا تھا حضرت زینب اپنے اس تھوڑے سے نسلی تفاخر پر ابھی بھی بعد میں جمی رہی تھی وہ حضرت زید کے قوام ہونے کو پوری طرح تسلیم نہیں کر پئی یہ سورہ نساء کا حکم ابھی اس لوگوں کا گھر بھی آباد نہیں رہا تھا ٹوٹ گیا تھا چھت اڑ گئی تھی طلاق ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی نے گھروں کی خوش حالی کے معاشرے کی خوش حالی کے جو نسخ اپنا انہوں میں سے ایک بھی چھوڑ دیا گیا تو عربادی کا ذری یاد رکھ اگر اپنے گھروں میں خوش حالی چاہتے امن چاہتے سکون چاہتے تو جس گھر میں معاشرے کے اندر جس گھر کے سسٹم کے اندر مڈ کو قبام نہیں بنایا جائے گا وہ گھر پر سکون نہیں ہوگا اس کے اندر ہم آہنگ نہیں آئے کی اور این ممکن ہے بربادی تک اور انتشار بگاڑ اور طلاق تک پہنچ گھر ٹوٹ کیا ہوا کیا آگے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے رکھتے تھے مشابرت کرنے کے لئے حاضر ہوئے اب ہوا حاصل میں کیا تھا کہ رسول اللہ کو پہلے وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو پھر آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دے دیا کیا نبی صلی اللہ خبالی علیہ السلام کو اس معاشرے کے اندر نظر آ رہا تھا ایک طفان مخالفت کا کیونکہ مسلمانوں کے لئے چار نکاح کی اجازت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد نکاح میں پہلے چار بیویاں موجود تھی گویاں وہ اس اجازت تجاوز ہونا تھا مسلمانوں کے اندر ایک فتنے اور ایک مخالفت کا امکان تھا عیسائیوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی قزن یعنی اپنی رشتہ ناتے کی خواتین کے ساتھ نکاح کا طریقہ نہیں تھا یہاں تک کچھ عیسائیوں کے اندر وہ جو ان کے کیتھلکس ہیں وہ تو سات نصر تک اگر عورت کے ساتھ رشتہ ملتا ہو تو اس کے ساتھ نکاح کا تصور ان کے اندر رائج نہیں گویا اہل کتاب کی طرف سے مخالفت کا امکان تھا اور پھر مشرقین مکہ کے اندر اپنے مو بولے بیٹے کو حقیقی تصور کیے جانے کی بنیاد پر مو بولے بیٹوں کی جو متلقہ یا بیوہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کا طریقہ موجود تھا گویا مشرقین مکہ کے طرف سے مخالفت کا امکان تھا اور ویسے بھی یہ امکان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ بللہ اور قسم کے الزامات بھی لگائے جائیں گے یہ جو ایک طوفان مخالفت کا کھولنا چاہتا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالان کہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اسے ڈر و پھر جب زید اسے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متلقہ خاتون سے تمہارا نکاح کروا دیا گویا حضرت زید کی طلاق کا معاملہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے نبی صلی اللہ علیہ و نے نکاح کا پیغام حضرت زید ہی کے ہاتھ اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حید ہی کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علی و نے نکاح کا پیغام حضرت زینب کو بھیجوایا روایات سے پتا چلتا کہ یعنی استخارہ اور پھر اس پر یہ وحی کی آیات نازل ہوئیں اور پھر ان کا نکاح اور نکاح پر اللہ نے فرمایا زوجنا کا کہ ہم نے نکاح کروایا تھا تاکہ وہ جو اعتراضات کی ایک بوچھار تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ نے شاید اپنی مرضی یا رائے یا پسندید کی بنیاد پر ایک مخالفت اس کو اللہ نے سیٹل کر دیا کہ کیا ہے اللہ اطاعت کرنے والوں کی ایسی ہی مدد کرتا یہ نکاح اللہ کے حکم ازن اور مرضی سے ہوا اور ساتھ اللہ نے اس نکاح کی حکمت بھی بتا دی کہ یہ کیوں کیا گیا تھا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیویوں کے ماملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے حاجت پوری کر سکیں اللہ سبحانہ تعالی اس نکاح کے ذریعے جاہلیت کے ماشے کی وہ رسم کے مو بولے بیٹے کو حقیقی سمجھ کر کیا کیا جاتا تھا اس کی بیوہ یہ متعلقہ سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لئے نکاح کروایا گیا اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہو یہ اللہ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے دوں میں سے کسی کے باپ نہیں آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی حیات اولاد میں سے صرف جار بیٹیاں حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت عمی قلصوم اور حضرت فاطمہ تزہرہ لیکن آپ کے تین بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے حضرت قاسم حضرت عبداللہ جن کا لقب تویب اور تاخر اور پھر اس کے بعد یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور یہ مکی دور میں چھوٹی عمر میں پہت ہوتے ہیں اور یعنی کی وفات پر پہ در پہ ابو لہب کا یہ کہنا ناؤزب اللہ ابتر یعنی جڑ کٹے ہو گئے تو اللہ نے فرما کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہو گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے دور میں آپ کی لونڈی حضرت ماریا کپتیا کے بطن سے ایک بیٹے حضرت ابراہیم لیکن وہ بھی چھوٹی عمر میں فوت ہوتے آپ کی کوئی زندہ نرینہ اولاد اور بیٹے نہیں لیکن آپ نے فرما اللہ نے فرما دیا مگر وہ کیا ہے اللہ کے رسول ہے خاتم نبی ہے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت کا ایک لازمی حصہ ہے عقیدہ رسالت پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے کہ عقیدہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والا خاتمہ کہتے ہیں مہر کو آپ کو پتہ کہ خط کو کسی پارسل کو کسی چیز کو جب سٹیمپ یا مہر لگ جائے تو خاتم النبیین سے مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کے سلسلے پر مہر لگ چکی ہے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا آپ کو صرف خاتم المرسلین کا معاملہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اگر خاتم المرسلین کہا جائے تو اس سے جواز ہوگا کہ نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا رسول کا خاتم النبیین کہنے سے واضح طور پر سمجھ آ گیا کہ نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے متفرق احادیث موجود ہیں سہی ستہ کی چھئوں حدیث کے مجموع میں واضح طور پر احادیث موجود ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کا پکار آجانا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے آپ نے فرمایا میں احمد ہوں میں ماحی ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں اسی طرح آپ نے حدیث میں واضح طور نئی سائن ستہ کی ساری ہی وولیمز کے اندر نبی صلی اللہ وآلہ 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 ختم نبوت متفرق حدیث کے ذریعے ثابت کیا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو قصر سے اللہ کو یاد کرو صبح و شام یعنی اللہ نے جب تمہیں اس نبی کا امتی بنا دیا تو پھر کیا کرو صبح و شام صبح سے شام تک صبح و شام کے اذکار کیا کرو وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتے اس کے ملائکہ تمہارے لئے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریخ سے نکال لائے جس روز وہ اس سے ملے گی ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے بہت بائز تجر فراہم کر رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا دنانے والا اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دینے والا اور کیا بنا کر بھیج جائے سراج منیرہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نور وہ منور ہوا اور پھر آپ کی پوری ذات نمونہ قرآن بنی تو آپ سراج منیرہ بنا دی گئے بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہرگز نہ دبو قفار اور مشرقین سے اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدم اس کے معاملات اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو یہ حکامات ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عددت لازم نہیں جسے پورے کرنے کا تو مطالبہ کر سکو لہذا انہیں کچھ مان دو اور بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو اے نبی عام مسلمان ممن مردوں کے احقامات کے مقابلے میں فرق اور یہ وہ آپ کے نکاح کے احقامات ہیں جو بسا وقت ایک بہت بڑی تنقید کرٹیسزم جو ویسٹ کی طرف سے نبی پر اعتراضات کہ پولیگیمی کا اعتراض آپ پر لگایا جاتا ہے کہ امت کے مردوں کو چار اور نبی کو چار سے زیادہ کی اجازت تو یہاں پر اب تعدد ازواج نبی کے حوالے سے کچھ بات اور اس کا تذکرہ یہ بات پہلے ہی یاد رکھ لیجئے کہ نبی اور عام مومن مردوں کے نکاح کے احقامات میں واضح حکم قرآن ہی کے ذریعے فرق کر کے واضح کیا گیا باقیوں کے لیے تعدد ازواج کی تعداد چار آپ کے لیے تعداد کی پابندی نہیں لگائی تھی سارے نکاح اللہ کے حکم سے تعدد سے اس تعداد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اجازت حبا کی کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو حبا کرے یعنی بغیر حق مہر کے نکاح اپنے آپ کو تو فتن پیش کرے یعنی مردوں کی اجازت موجود باقی مردوں کو نکاح کے بعد ایک سے زائد نکاح کے بعد عدل کو مشروع کیا گیا تھا آپ پر عدل کی پابندی نہیں لگائی گئی تھی اور یہ صرف نکاح کے معاملات میں فرق نہیں آپ دیکھیں گے بہت سے دین کے معاملات ایک نبی اور ایک عام شخص کے حوالے سے فرض ہیں مگر مسئل میں آپ کو بتاؤ کہ ایک ہی حکم اگر آپ دیکھ لیں کہ تحجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ فرض تھی امت کی فرض نہیں میری اور آپ کی فرض نہیں ہمارے لئے ناف لائے تو نبی کی احقامات اور امت کے احقامات میں فرق ہے تو لہٰذا یہ انہی میں سے ایک ہے اب ان آیات میں اللہ سبانہ تعالی وہ متفرق طریقے جس سے رسول اللہ کو نکاح کی اجازت دی گئی تھی اس زمرے میں کن کن کے ساتھ آپ نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا اللہ نے فرمایا حلال کر دی گئی ہیں وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کی مہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت معقدہ بھی ہے اس حوالے سے آپ نے حضرت قدیج آقا حضرت آئش آقا حضرت حفظہ حضرت امہ سلمہ حضرت زینب بنتج خش ان سب کے ساتھ آپ نے حق مہر کی ادائی کا معاملہ کیا وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں سے آئیں لونڈیوں میں سے جو لونڈی غلام بنا کے آپ کے پاس آئیں ان میں سے دو ازواج متحرات آپ کے ساتھ عقد نکاح میں آئیں حارس بن زرار کی بیٹی جویریا بنت حارس اسی طرح غزوہ خیبر میں خویئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت خویئی بن اختب یہ دو ازواج متحرات یہ لونڈیوں کی شکل میں پیش کی گئی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ عقد نکاح میں آئے اس کے علاوہ دو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں جب دو لونڈیا بھیجی تو ان میں سے ایک حضرت ماریہ کیپتیا کو آپ نے اپنے لئے پسند فرمایا اور حضرت ماریہ کیپتیا ہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ کے بیٹے اپراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں فوت ہوئے اگر ہم اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری چچا ذات پھوپی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بہنے یعنی کزنز کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی اور اس زینب بنت جہاز شواب کی پھوپی ذات اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی حضرت امہ حبیبہ اس زمبرے میں اور وہ مومن عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبا کیا ہو اگر نبی نکاح میں دینا چاہیں ہبا کرنے والی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی یہ ریایت خالصت تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں یعنی یہ خبہ کی ریایت ان کے لیے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود رائج کی ہیں تمہیں ہم نے اس حدود سے اس لیے مستثنہ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے وہ غفور الرحیم لونڈیا آپ کے حرم میں ساتھ شامل کی گئی یارہ میں سے دو آپ کی حیات طیبہ ہی میں پوت ہوتی ہے حضرت قدیج عطل قبرہ اور ساتھ حضرت زینب بنت خسیمہ اس کے علاوہ ایٹ ایٹ مدینہ کی ریاست میں آپ کے اکد نکاح میں نو ازواج متحرات اکد حضرت خفزہ حضرت زینب بنت خزیمہ پھر وہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت امہ سلمہ حضرت زینب بنت چخش حضرت جویریا بنت خارس حضرت امہ حبیبہ بنت ابو سفیان حضرت صفیہ بنت خویئی بنت اختب اور اس کے بعد حضرت میمونہ بنت خارس یہ یارہ ازواج متحرات اور یاد رکھئے گا کہ یہ یارہ کے یارہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ کی اپنی مرضی سے نہیں وہ جوانی کا نکاح آپ پچیس سال کی عمر کے ہیں اللہ نے حکمت کے ساتھ یہ راستے کھولے ایک چالیس سال کی خاتون جو آپ کی سوشل سائیکلاجکل آپ کی روحانی آپ کی آسابی آپ کی ایموشنل سپورٹ بن گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہے حضرت خدیجہ کی ایک زبردست زور باز اور سپورٹ نبی کو سامان تیار کر کے گار حراہ کے لیے روانہ کرتی تھی پیچھے سے اپنے جان مال عزت تابر گھر سب کی معاونت اور پھر برقہ بن نوفل کے پاس لے جانا پھر مال خرچ کرنا شعب عبی طالب میں رسول کی معاونت کرنا اور پھر جب دسویں سال نبوت میں فوت ہوتی ہیں تو سال آم الحزن یئر آف خریف بن جاتا ہے یہ وہی حضرت خدیجہ ہے جن کے لیے وہی حضرت خدیجہ جن کے لیے جبریل امین نے فرمایا تھا خدیجہ آنے والی ہیں ان کو میرا سلام دیجئے اور یہ وہی حضرت خدیجہ ہے جن کے لیے جبریل امین نے جنت میں موتیوں کے تراشیہ وے محل کی خوش قبری دیتی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے اس کے پاس حضرت صودہ رضی اللہ انہا سے نکاح اس میں حکمت اللہ کے حکم سے ہوا چار بیٹیاں اور پھر تنہائی بیوی کے بغیر ان بیٹیوں کے سنبھالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی عمر کی مدبر تحمل والی خاتون ان کے گھر میں پروائیڈ کی گئی اللہ کے آئیشہ کو حضرت جبریل امین نے مجھے ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا پکڑ کے دکھایا یعنی مجھے حضرت جبریل امین نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ایشہ خود میرے لئے ان کو پیش کیا گیا کوئی اللہ کی حکم اور وحی سے ہوا آپ صلی اللہ کا ایک فتنہ ہے اور اس نکاح سے بسکلی بلوک سے پہلے کا نکاح بھی ثابت کرنا تھا کہ بس اقات امت کے لئے ماں بیٹیوں کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ ماں اس بچی کو شاید کہیں نہیں چھوڑ پائے گی تو ان حالات کے لئے لچک فراہم کر دی گئی چھوٹی عمر میں نکاح یہ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بھی جب پہلے نکاح سے پہلے سات سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں نبوت کی کرنے پڑتی ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی عمر میں وہ عمر جو سکول اور کالج کی عمر تھی سیکھنے کی عمر تھی جو حافظے کی عمر تھی جو تربیت کی عمر تھی عقد نکاح میں آتی پورا دین سیکھتی ہیں اور پھر اٹھارہ سال کی عمر پہ جب وفات پا جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دین کی حفاظت کر یہ جو چھوٹی عمر میں نکاح تھا یہ باقی عمر حت المومنین کی نہ وہ تربیت ہوئی اور نہ وہ تعلیم اور حفظ کا طریقہ ہوا جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں یہ ان کی چھوٹی عمر کے نکاح کا فائدہ تھا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو ہم دین کے چوتھے حصے سے محروم رہ جاتے وان فورت آف ریلیجن صحابہ اکرام got from حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور پھر سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ کے بعد کس نے روایت کی کون تنقید کر سکتا ہے چھوٹے عمر کے اس نکاح پر جو اتنی برکت اور فضائل لیا دو ہزار دو سو دس احادیث مرمی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ وہ چھوٹی عمر کا نکاح تھا جو نبوت رسول صلی اللہ علیہ 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 کی محافظ حافظہ دن سکھاتی نہیں صحابہ اکرام اور پھر یہ یاد رکھئے گا بہت سے نکاح جو رسول صلی اللہ علیہ 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 حضرت حافظہ کے ساتھ نکاح میں یہ حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی اگلے دو خلفائے راشدین کو رسول اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے اگلے چاروں کے چاروں خلفائے راشدین کی دو کی بیٹیا نبی صلی اللہ علیہ 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 تاکہ اگلے چار خلفائے راشدین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 محبت اور تعلق ہو جائے تاکہ اسلام کی حفاظت پھر بہت سے نکاح اس حکمت پر کروائے گئے کہ پولٹیکل بیسس کے اوپر دشمنیاں ختم ہو جائیں عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص داماد بن جاتا تو پھر اس کی مخالفت نہیں کرتے ہویا یعی بن اختب ابو صفیان کی بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر کے بہت سی دشمنیوں سے مسلمانوں کو محفوظ کر دیا گیا پھر بہت سی رسموں کو دوڑا گیا حضرت زینب کے نکاح کے ساتھ کتنی رسومات کا خاتمہ کیا گیا تو یہ سارے کے سارے نکاح حکمت خداوندی بی ازنی اللہ اللہ کے حکم اور مرضی سے تھے اس میں آپ کی پسند آپ کی خواہش آپ کی عارض اور تمنا کو اللہ نے آگے بیویوں کے حوالے سے ایک اور حکم دے دیا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہو اپنے ساتھ اپنے سے الگ رکھو جس چاہو اپنے ساتھ رکھو اور پھر الگ رکھنے کے بعد بلالو اس معاملے میں بھی تم پر کوئی مزائکہ نہیں اس طرح زیادہ نظر رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کے عدل کا بوجھ تو نہیں ڈالا تھا لیکن آپ زبردست عدل کرتے ہوئے اس کے باوجود نظر آتے کتنا زیادہ ہے عدل کہ آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی اثر سے لے کے مغرب تک ایک مہات المومنین کو اب مغرب کے بعد جس کی باری تھی وہیں رہتے تھے بیمار ہو گئے تھے زتائشہ کے گھر رہنا چاہتے تھے گھر میں بار بار جانا نہیں چاہتے تو اجازت تسلیم اور پھر اس کے بعد جب کسی غزوے میں تشریف رہ جاتے تو قرآن دازی سے حالانکہ عدل کی کوئی گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو یہ سارے کے سارے احکامات حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں ایک تو اس حکم میں بیسک سا حکم جو ہم نے کل پڑھا کہ گھر میں کسی کے گھر میں داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس تو اس ساری امت کے گھروں کے آداب اور صلی کے سکھائے جا رہے ہیں پہلا حکم تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ استیزان یعنی اجازت کے بغیر نہ جا کرو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کسی کے گھر کوئی کھانے کی محفل ہے تو اس جانے کا وطیرہ اور طریقہ ہے بس اوقات لوگ اپنے بچوں کو ان ان وائٹی لے جاتے ہیں گھر میں آئے وہ میمانوں کو ان ان وائٹی لے جاتے ہیں تو یاد رکھے اور اس کی بہن چلو بچوں آجا تم بھی آجا خالہ کا گھر ہے وہ خالہ کا گھر سمجھ کے چلے جائیں گے تو اس خاتون کی نند خفہ ہو جائے گی کہ دیکھا اپنی بہن کے بچوں کو بلا لیا مجھے نہیں بلا تو لہذا کسی کے گھر اگر تمہیں کسی نے دعوت نہیں دی تو اس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ اللہ کہ یہاں تو اسے پوچھ لو اور اس کو انفارم کر تو ایک بیسک ایتھک سکھائے جا رہے بڑے بڑے وراست کے حقامات بھی ہیں اور بڑی بڑی حدود بھی ہیں یہ تو اے اللہ اکمل تو اور اتمم تو کا طریقہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ کسی کے کھانے کے پکتے وقت یا کھانے کے اوقات میں نہ جاؤ یہ بھی بڑا ہی حکمت کا حکم ہے آپ مہمان بن کے جائیں کسی کے گھر ملاقات کیلئے جائیں تو کوئی تھوڑا سا عدب اور سلیقہ اور مدد نظر رکھنا چاہیے جائے گا کھانا کھا کے جائے گا تو مہمان نراز اور اگر پہلے چلا جاتا ہے تو پھر میزمان کیلئے تنگی اور اگر جاتا نہیں ہے اس کو اپنے دسترخان پر بلا لیتا ہے تب تنگی یہ کہ اگر ایکسٹرا احتمام نہیں کیا تو میزمان کیلئے تنگی ہو جائے گی تو بیسکس ایتھک سکھایا گیا کہ کم از کم اگر تم کسی کے گھر جاتے ہو تو کھانے پینے اور میل ٹائمنگ کا خیال رکھ جائے کرو اور پھر اگر تمہیں کھانے پر بلائے تو ضرور جاؤ یہ بھی مومن کے جو مومن پر پانچ حق ہیں کہ جب ملے تو سلام کرے جب اسے چھینک آئے تو اس کے لئے دعا کرے جب اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے بیمار ہو تو اس کی عادت کرے اور جب وہ پوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر جائے تو دعوت کو قبول کرنا بھی طریقہ سکھایا گیا گئے دیکھیں کہتے خوبصورت طریقے ہیں جاؤ اجازت لے کے جاؤ پہلے کام کاج لگا صبح سے تھکا ہارا پھر کھانے کے بعد نشست چل جی ابھی تو گپ شب لگی آجو بیٹھ جو اب گپ شب لگاؤ چل چائے لاؤ کافی لاؤ پان لاؤ وہ گھر والا صبح سے تمہاری توازوں کے چکر میں لگا تھک گیا اور کتنے کام تمہارے جاننے کے بعد ابھی تو اس نے اپنی کروکری اور وہ اپنے ڈینر سیٹ سمبیارٹ کے اپنے کلیجے کے ساتھ اندر رکھنے ہے ذرہ چلے جاؤ اس کو کام فارغ کرنے دو تو لہٰذا کھانے کا عدب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کھانا کھاؤ نا تو منتشر ہو جاؤ تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی ہے مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اصل میں یہ معاملہ کیسے ہوا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ انہا کا نکاح کا معاملہ اور اس کے بعد اگلے دن ولیمہ تو حضرت رکھتا ہے اور یہ کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہوگا جب جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ نے بس اوقات بہت سادگی سے بھی کیا تاکہ سونہ سے دونوں نمونے جو ہیں وہ امت کیلئے واضح طور پر موجود بہرحال حضرت زینب رضی اللہ انہا ان کا ولیمہ بہت بڑے لیول پر کیا گیا تھا پوری مکہ مدو تھا مدینہ لوگ آتے جا رہے تھے اور آ کے کھانا کھا کے جاتے جا رہے تھے لیکن لوگ تو جاتے جا رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے اب سب لوگ چلے گئے کچھ گروپ جو بیٹھا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس کی وجہ سے جان نہیں پارے کیونکہ مہمان ہیں پوری مہات المومین کی پاس چکر لگا کے آتے ہیں یہ مہمان ابھی موجود ہیں پھر دوسرے چکر لگا کے آتے ہیں ابھی دوسرے چکر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مہمان جب جاتے ہیں تو حضرت زید آپ کو خبر دینے کیلئے جاتے ہیں اور آپ واپس تشریف لے آتے ہیں تو یہ تربیت سکھائے گی کہ جب مہفل برقاست ہو جاتی ہے تو نکل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے لیتے ہیں آپ کا ایک پاؤن دہلیز کے اندر اور ایک پاؤن دہلیز کے باخر تھا وہی کی کی کیفیت تاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی وہی کی تکمیل پر عطی اللہ کا نمونہ آپ نے حضرت زید فرماتے ہیں میرے اور حضرت زینب کے درمیان ایک چادر اور ایک پردہ لٹکا دیا کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ مومن مردوں آج کے بعد اس نزول کے بعد تمہیں مسلمان عورتوں سے کچھ مانگنا ہوگا تو پردے اور حجاب کے پیچھے سے مانگنا اب فری مکسنگ بلا حجاب اختلاط اور مکسنگ کا تصور اب موجود نہیں رہے آپ نے پردہ لگایا یہ اتی اللہ تھا بستی کے اندر صحابہ صحابیات کہتے ہیں اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ تمام گھروں کے دروازوں پر چادریں اور پردے لٹکا لئے گئے صحابہ صحابیات کے انٹریکشن کے درمیان رکاوٹیں اور حجاب لگا دئیے گئے پیٹ لیا کیوں کیونکہ حجاب کا مطلب ہے رکاوٹ ابسٹرکشن بیریئر کسی چیز کے درمیان رکاوٹ یہ رکاوٹ یاد رکھئے گا ایک دروازے کی بھی ہو سکتی ہے ایک دیوار کی بھی ہو سکتی ہے ایک پردے لٹکی چادر کی بھی ہو سکتی ہے یا چہرے پر لٹکے ہوئے نکاب کی بھی ہو سکتی ہے تمہارے اور تمہارے مردوں کے غیر محرموں کے درمیان اب بے حجاب معاملات نہیں ہوں گے تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاب ضرور آئیڑ ہو گا اور یہ اللہ نے فرمایا اس لیے ہے کہ یہ جو آپس میں انٹریکٹنگ لوگ ہیں ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے یہ مناسب طریقہ تمہارے لئے جائز نہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کوئی تھی اور صحابیات نے بھی اپنے چیروں پر ہجاب لے لیے لیکن بس اوقات لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمات ہمارے لئے نہیں یہ تو مہات المومنین کے لئے تھے کہ یہاں پہ مخاطب وہ ہیں کہ جب تم ان سے مومن مردو صحابہ اکرام تم مہات المومنین کے لئے حکم ہے تو میرا خیال ہے رویہ بھی اس معاشر کا نظر آ رہا ہے سنت کا طریقہ بھی نظر آ رہے آیت کا ترجمہ بھی سمجھا رہے کہ کیا یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے تو ذرا صاحب نے آپ سے بندہ سوال کرے کہ وہ مہات المومنین جو امت کی مائیں تھی جن کو نبی صلی اللہ کی طرف سے جبریل امین کی طرف سے سلام آ رہے ہیں جن کے لئے جنت کی خوش قبری ہیں جن کو آپ کامل لڑتے ہیں جن کو صدیق آؤں کا لقب دے رہے ان کے دلوں کی پاکی کے لئے ضروری تھا ان صحابہ اکرام کے دلوں کی پاکی کے لئے ضروری تھا جو آج کے معاشرے کی پاکی کے لئے ضروری نہیں کسی اکل اور سمجھ والا شخص یہ سمجھ سکتا کہ یہ حکم اس دور کے لئے نہیں آج کے دور کے لئے بھی اتنا بلکہ اسے بہت زیادہ اپلیکی لیکن بہرحال ضد ہے اور نہیں ماننے پہ تیار نہیں ہمارے لئے نہیں اس دور کے لئے ہے آجھا چلیں خیر ہے آگے اللہ سبحانہ تعالی اسے زیادہ وضاحت سے بات سمجھا دیں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو ازواج نبی کے لئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو تم کیا کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو اللہ اللہ کے رسول کو مان کے ان کی مانتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرو اور کیسے کرو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو قسرت سے درود پڑھنے کا حکم اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر فیفٹی سکس میں دے دیا درود ایک بہت افصل عمل بہترین ایک ذکر کی شکل یہ وہی ہے کہ جس کی تاقید اللہ نے اس لئے فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَك کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر پی ہوگا ہر آزان کے بعد درود پڑھنے کی خدیث اور سنت کی تاقید درود وہ عمل وہ ذکر جس کی فضیلت اگر میں بہت سی احادیث کی سامری آپ کو نیٹ شیل میں دے دوں کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دس گناہ بخش دی جاتے ہیں دس برکتیں شامل حال کی جاتی ہیں دس رحمتیں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دی جاتے ہیں وہ درود پڑھنے والا جب تک درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتا ہے اور یہ وہ درود ہے اگر نماز کے بعد باقاعدہ پڑھا جائیں یا صبح و شام دس دفعہ درود پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا تھا اس کے لیے میری سفارش اور شفاعت واجب ہو گئی اسی طرح ہر آزان کے بعد وہ مسنون دعائیں اور درود پڑھنے والے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارش اور شفاعت کا فاتح فرمایا ہے جمعہ کے دن بھی قسرت سے درود پڑھنے کی تاقید حدیث مبارکہ میں موجود ہے درود کون سا پڑھا جائے گا بہترین درود وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز میں رکھ دیا بہترین جامترین درود وہ ہی درود پڑھئے اس کے علاوہ اور کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں کچھ درود کے الفاظ میں چونکہ میں عرب عربی نہیں جانتے ان کے اندر شرکی اقلمات موجود ہیں تو ان سے اشتناب کریں جتنا وقت لگانا ہے جتنا پڑھنا ہے وہ بہت تجویز کر کے میری نماز میں رکھ گئے وہ بہترین ہے درود ابراہیمی بہترین درود اور اگر مختصر سے مختصر خالت درود کی پڑھنی ہو اس کے ضافے کے ساتھ اللہ صلی محمد بھی ایک درود ہے یا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھی ایک درود ہے تو لہذا یہ اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر اس پر ان صحابی نے کہا کہ ہمیں اپنی پوری درود بنا لو آپ نے کہا یہ تمہارے لئے بہترین ہے تو بس اوقات جب گھبراہت پریشانی استراب ٹینشن اور اس قسم کی غالتوں کے زبان پہ دعا آئی نہ رہی تو اس وقت درود انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سرئی گناہ کا ببال اپنے سر لیا ہے یا ایوہ النبی قل لی اسواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین ایدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتیجی خواتین اسلام کو ان کے لباس اور ان کے ڈریس کوڈ کے حوالے سے خکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے توسط سے دیا جا رہا ہے اور چونکہ یہ لباس اور یہ ڈریس کوڈ آپ خود پہن کے اس کا نمونہ نہیں دے سکتے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے جو اپنانے والیاں پہننے اور اوڑنے والیاں کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ کیا کیا کریں اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں کیوں کیونکہ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں وہ بہت ہی غفور اور رحیم خواتین اسلام کے لیے خواتین اسلام کے لیے جلباب کا حکم اور اپنی زینتوں کو چھپانے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سورہ احزاب کی اس آیت میں واضح طور پر کلیر کٹ طریقے سے سمجھائیں گے ہم قرآن کے احکامات کو جب بھی پڑھتے اور سنتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش میں مختلف طریقے کا نماز کے روزے کے زکاة کے جتنے بھی ہم نے احکامات پڑے ہمارا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور یہی طریقہ مناسب ہے کہ پہلے اس آیت یا اس حکم کے ترجمے اس کی گرمیٹکل انالیسز کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مفسرین کی اس آیت کے حوالے سے کیا رائے ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت اور اردگرد کے صحابہ صحابیات کے رویوں کو کھنگال کے اس حکم کا جواز جو ہے واضح طور پر سمجھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور اس کا گرمیٹیکل انالیسز کر کے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کو کہہ دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو کوئی حکم کی نوعیت اور ہر ہن حکم کا آغاز آپ کے اپنی ذاتی مثال اور نمونے سے دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ بھی قرآن کا نمونہ ہے اور اہل خانہ بھی رول موڈلز ہیں امت کے لئے تو رول موڈلز کو حکم کے ساتھ آغاز کیا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے ابھی تک تو جتنے احکامات آسور حضاب میں اپنے پڑے تبی زبان میں بیٹھو گھر میں ٹکر رہو گھر کی پاکی کے طریقے حجاب یہ بنیادی طور پر امہات المومنین کی حوالے سے دیئے گئے تھے اور خواتین اسلام شاید یہی یہی کہہ کر فرار پانے میں کامیاب ہو گئیں کہ یہ حکم تو امہات المومنین کوئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے میرے رب نے یہاں پر حکم کی نوعیت کو زیادہ کھول کر واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں کے بعد یہ حکم کس کو دے دے نسائل مومنین یہ جو مومن ہے جو اللہ کو اور اللہ کی ماننے والے مسلمان مرد ہیں ان کی عورتیں تمام مومن مردوں کی جو عورتیں ہیں ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں جو مومن مردوں کے گھروں میں یہ کون ہے نسائل مومنین میں اور آپ ہی ہیں تو اور کس کو کہا جار اللہ کا بڑا حکم ہے جلباب بڑا حسان ہے کہ اللہ نے جلباب کا حکم اور طریقہ بتاتے وقت صرف مہات المومنین اور بناتقہ کو نہیں مقاطب کیا اللہ نسائل مومنین تمام امت کی عورتیں مکہ مدینہ سے لے کے قیامت تک ہر زمین کے ایمان لانے والے مومنوں کے گھروں میں جتنی عورتیں موجود ہیں سب کو اجتماعیت سے حکم دے دیا کہ سب مومن عورتوں کو کیا کہہ دو وہ کیا کریں یود نینہ یود نینہ کا روٹ ورڈ ہے دال نون واؤ دنو کا مطلب کیا ہے نیچے کرنا لٹکانا جھکانا اور قریب کرنا یہ چار مطلب ہیں آپ کوئی گرامر کی انڈیکس کھولی جی چار ہی مطلب آئیں گے دنو کے یود نینہ وہ نیچے کر لیں جھکا اوپر سے ان کے اوپر سے کہا ہوتا ہے سر کے اوپر سے وہ کوئی ایک چیز ہے اس کو اپنے سروں کے اوپر سے لٹکا لیں نیچے کر لیں جھکا لیں اور قریب کر لیں کنسی اس کو من جلا بی بی ہن نا ان کی جلا بی من تو آپ نے اس سے نہیں دیکھا لاتا ساری جل باب کو نہیں ان کی جل باب میں سے کچھ باز حصے کو وہ اپنے اوپر سے لٹکا کے نیچے کر کے جھکا کے اپنے قریب کر لیں پوری جل باب کو نہیں جل باب میں سمن تبیز یہ جل باب کیا ہے اگر آپ کو میں کہوں کرتا آپ سمجھیں گی کرتا پائجام ساری سب سمجھیں گی تو جل باب جب کہی چاہتے تو میں اور آپ اس لئے نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں عربوں کی زبان کا لفظ عرب زبان میں جل باب کس کو کہتے ہیں اہل زبان بتاتے ہیں کہ جل باب اس کوئی اوورکوٹ کہے تو آپ کو سمجھ آج جائے کہ اوورکوٹ کیا ہوتا ہے تو لہٰذا جل باب عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر اوڑا یا پہنا جاتا ہے اور یہ عرف عام میں وہ کپڑا ہوتا ہے اوپر سے پہنے جانے والا جو ذرا موٹا ہوتا ہے دبیز ہوتا ہے اتنا باریک نہیں ہوتا کھلم کھلا ڈھیلم ڈھالا پوپیپسی کی بوتل کی طرح کہ نہیں کھلم کھلا ڈھیلم ڈھالا موٹا دبیز کپڑا جو لباس کے اوپر پہن لیا جاتا ہے تاکہ وہ لباس کی زینت والا یبدین زینت ہنہ کے حکم کی اطاعت کے لیے لباس کے اوپر ساری زینت کو چھپانے کے لیے ایک موٹا سا دبیز سا نون ٹرانسپیرنٹ سا کھلم کھلا دھیلم ڈھالا کپڑا جو لباس کے اوپر پہنا چاہے گا یہ سلاوہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کے ابائیاں وغیرہ ہیں اور یہ انسلا بھی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ کنوینینٹ کسی کو کچھ کنوینینٹ لیکن یہ ہے جلباب تو گویا جلباب کا بھی حکم دے دیا کہ یہ جلباب بھی لازم ہے اور جلباب کے ساتھ تم کیا کرو کہ اس جلباب میں سے ایک حصہ پھر لو اس کو اپنے اوپر سے نیچے کرو جھکاؤ لٹکاؤ اور پھر اپنے قریب کرلو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے اردو پنجابی اور انگریزی میں نہیں بتایا عربی میں تو ایسے لگتا کہ جیسے قرآن کی طالبہ کا اللہ نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو باندھنے اس کو لپیٹنے اس کو اڑھنے کرو ہاتھ اتر کرو ہاتھ باندھو ایسے رکو کرو اتنا تو جو دین کا بنیادی ستون تھا اس کے حقامات میں صرف حقیم ہوں کہ کہ یہ کافی ہے اور اس نماز کے فرضیت کو ہم سمجھتے ہیں اس نماز کے طریقے کو ہم مانتے ہیں اپناتے ہیں لیکن یہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنات کا جیسے ہاتھ پکڑا ان کو جلباب سمجھائی کہا ہے کہ جلباب کا حصہ لے کے سر کے اوپر میں تو ہمیشہ وہی کہتی ہوں آج بھی وہی کہوں گی کہ اس کے بعد تو میری اور آپ کی مادری زبان میں نہیں بتایا اور یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اس کو نیچے کروگی جھکاؤگی لٹکاؤگی قریب کروگی تو ایک پی ندر لگا لینا ایک پی در لگا دینا یا ان کو اندر ڈانگ لینا یہ نہیں بس صرف کا باقی تو سرب نے سب کچھ بتا دیا باقی تو اس نے سب کچھ بتا دیا سمجھا آگئی اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت کے بعد تفسیر میں مفسرین نے کیا کہا بڑے مفسرین کا حوالہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ انہوں نے عبادت السلمانی یہ بہت بڑے بہت بڑے مفسر قرآن قاضی شرح کے ہم پلنا ہیں ان سے کسی نے پوچھا محمد بن سیرین کہا کہ یہ کریں صرف آنکھوں کا حصہ چیرہ دھام کہ انہوں نے ایک آنکھ کھلی رکھی کچھ رویات میں آتا ہے ایک آنکھ کھلی کچھ میں دونوں آنکھ کھلی رکھی اور کہا کہ یہ کریں اس آیت کی تفسیر یہ انہوں نے عمل سے کر دی حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس سکولر آف دو عم حبر علم سکولر آف دو عم سے اس آیت کی تفسیر پوچھے گئے میری قوم آش تک نہیں مانتی حبر علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا تھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بڑی بڑی چادریں لے لیں جس سے وہ اپنے مو کو ڈھانک کے اس طرح چھپا لیں کہ ایک آنکھ یا اس سے زائد کچھ حصہ کھلا رہ جائے جتنا ان کو چلنے پھرنے کام کاج کرنے کیلئے ضروری گھر سے نکلیں تو اپنی چادریں لے کے اپام دا کر لیں اور ایک نہیں اہد تابعین تبا تابعین صحابہ اکرام اکرمہ مجاہد قطادہ جتنوں کی تفسیر پڑھ لیں آپ امام ابن جریر کا پوچھ لیں امام ابن جریر نے بلکل اس سے ملتا جمتہ جملہ جو ہے وہ کہا اخکام القرآن میں علامہ ابو وقر حساس سے پوچھا گیا تو بلکل ایسا لباس انہوں نے بھی تجویز کیا علامہ زمہ شریع بہت زیادہ تابعین تابع تابعین اور جید مفسدین قرآن جو اس دور میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کی سیکھی تھی ان سے جب پوچھا گیا تھا تو ان سب نے یہی بتایا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت گھر سے نکلنے سے بعد ایک بڑی سی چادر اپنے سر پر دھامکے اپنا چہرہ نکات پہ اندر دھامکے اپنی صرف آنکھیں کھلی رکھے یہ مفسرین نے تفسیر بتا دیا مجھے دیکھ لیجی اس میں ظاہر سنت کا نمونہ تو آئے گا نہیں محات المومنین اور بنات الرسول اور صحابیات کے نمونے آئیں کیا تھے وہ نمونے ازواج جکہ ازواج جکہ کا نمونہ کیا تھا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ آپ نے کل سنا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ واقعہ ایف میں کہتی ہیں کہ اگر صفوان بن موطل نے مجھے حجاب کی آیات سے پہلے دیکھا نہ ہوتا ان آیات کے بعد کسی نے حضرت آئشہ کے چیرے کو نہیں دیکھا جنہوں نے آیات سے پہلے دیکھ رکھا تھا وہ اسی لئے پہچان گئے اب حضرت سروان بن موطل کی آواز سنکر اس ام المومنین نے کیا کیا تھا اپنے چیرے پر پردہ چادر ڈال لی حضرت آئشہ یہاں تک کہتی کہ جب ہم حج کے سفر پہ جاتے تھے چیروں کو ڈھاپنے کی آدی ہو گئی تھی وہ فطرت بن گئی تھی تو کہتی ہیں جب غیر محرم مطر ادھر سے گزرتے تھے تو چیونکہ احرام کی حالت میں چیرہ کھلا تھا ہم اپنی چادروں کے گھونگٹ اپنے ہاتھوں سے تھام کے شریعت ہو نا نماز میں مو ڈھاپا جاتا یہ کیا حکم ہے کہیں کوئی نہیں چیرے کے پردے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص خواتین اسلام کو کہا ہے کہ اپنا چیرہ نماز میں اور اپنا چیرہ احرام میں کھلا رکھو کیا مطلب ہے کہاں کان پکڑتے ہیں کہاں بات سمجھ نا چاہتے کھلا رکھو کا مطلب ارے جو پہلے بند ہے اس کو کھول اگر وہ پہلے سے کھلا ہوتا تو کھلا رکھنے کا حکم کیوں دیا جاتا جان بوچ کے اگر انجان کوئی بننا چاہے تو اور بات ہے اگر وہ پہلے سے کھلا تھا تو سپیسیفائی کر کے دو ہاتھ وہ تو پہلے ہی کھلا ہے یہ بلکل ایسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کہوں یہ بوتل کا ڈھککن کھول تو میں کونسی بوتل کیلئے کہوں گی جس کا ڈھککن بند ہے اس کے لئے کہوں گی اس بوتل کا ڈھکن کھول دو اگر بوتل کا ڈھککن پہلے ہی کھول دو یہ وہی بات ہے اس حکم کو لوگ چیرے کے پردے کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ تو اس کے حق میں دلیل ہے عام حالتوں میں چیرہ دھمپا تھا اللہ نے کہہ دیا اس حالت میں کھول تو کیونکہ ظہر اس وقت ہماری تو ازواج کا طریقہ تھا بنات نبی صلی اللہ علیہ 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 حضرت فاطمہ حج حیاء کا پیک کریں اور حضرت علی علی میرا جنازہ رات کی اندھیرے میں نکال یہاں تو جیتی جاگتی مہات المومنین کی وہ نمونہ پیلو فالو کرنے والی دن میں اپنا سب کچھ کھول کے نکلتی ہیں میری اس میری اس بیٹی نبی صلی اللہ علیہ 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 جنت کی خواتین کی سردار ہیں وہ کہتی علی میرا جنازہ رات کی اندھیرے میں نکال کہیں دن کی روشنی میں میرے جسم کی ساخت پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے اور حضرت عطیہ بنت امیس ان کے پاس ہیں اس وقت اور پھر وہ مشورہ دیتی ہیں کہ میں حبشا میں تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ حبشا کی خواتین کے جنازوں پر وہ لکڑیوں کا ایک دھانچہ سا بنا کے نسب کیا جاتا تو پھر اس پر اور اپنے پردے بنا لیے تھے اور حضرت عائشہ بتاتی کہ جب یہ نسائل مومنین مومنوں کی عورتیں جب نکلتی دی مسجد نبوی میں جاتی دی صبح فجر میں جاتی دی زخر میں جاتی دی جب بھی جاتی دی ان کی زبان کو مان کہتے انہوں نے کر لیا تھا انسائل مومنین میں وہ دہرا لیجئے ام خلاد کا واقعہ ایک خاتون ہے ایک غزمے میں ان کے گھر کے مرد شامل ہیں گھر کے مردوں میں سے شوہر اور بیٹے اور باپ کی شہادت کی خبر آتی ہے ام خلاد اپنے پورے چیرے پردے اور نکاب کے ساتھ جب اتنے صبر اور عطاق کی کیفیت میں نظر آتی ہیں تو صحابہ کے بھی دھنگ رہ جاتے ہیں کہتے ہیں آپ نے اس وقت بھی اپنا پردہ قائم رکھا ہے تو ام خلاد نے میرے اور آپ کے سینے پر گویا ہاتھ مار کے کہہ دیا تھا میں نے اپنا باپ اور بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی ہیا نہیں کھوی میں نے اپنا باپ اور بیٹا کھویا ہے میں ہیا نہیں کھوی آج ہم نے ہیا کھو دی ہے آج ہم نے بحصیت قوم ہیا کھو دی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بحصیت قوم ہم سودھائی کر رہے ہیں اس کو سمندر میں پھینک آج ہیا نظر نہیں آتی ہماری گلیوں میں کوچ میں سڑک میں بزار میں کولج میں یونیورسٹی میں کس حال میں مسلمان گھرانوں کی بچیاں پھرتی ہیں بال کھول کے جیوب کھول کے گلوں کے اندر وہ دوپٹوں کی رسیاں ڈال کے وہ گلے کے کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ پھرتی ہے نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ اس کو حیاء والی کو حیاء آتی ہے بلکہ الٹا فخر کرتے میرے بیٹی تو بہت سمارٹ لگتی کیا ہو گیا ہمیں کہا چھوڑ آئے ہم احکامات کیا تھی احکامات شریعت کے کیا لباس کے احکامات ذرا دورا تو لیں اللہ نے کہا تھا اس کو میں نے تمہارے سطر چھپانے کے لئے نازل کیا پھر کہا لباس تقوی ذالک خیر وہ تمہارے لئے بہتر پھر کہا وَكَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ پھر کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجْل سارے حکامات پر وہ صحابیات امہات المومنین ان سارے حکامات پر عطاعت کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے اندر جنگیں بھی ہو رہی ہیں غزوات بھی ہو رہی ہیں زخمیوں کی مرم پٹیاں بھی ہو رہی ہیں تلواریں بھی چلائی جا رہی ہیں جراخیاں بھی ہو رہی ہیں دن کی اشارت بھی ہو رہی ہیں بہت وہ رازی برزا اپنے اس نگاہب کے ساتھ سب کچھ کر رہی تھی اور ہو رہا تھا آج سے بہت بہتر ہو رہا تھا وہ شیطان آئے کہ امت کے مردوں کے دنوں میں اس نے ڈالا یہ تو تیرے پاس بڑی خوبصورتی چیز ہے بڑی تیرے پاس ایک انمول چیز ہے تو بھوکا مر رہے ہو تیرے پاس اتنی حسین چیز ہے چلو اٹھ اس کو بیچ پھر امت کے اس مرد نے اپنی اس خوبصورت چیز کو بیچنا شروع کر دیا کہیں اس کے بال کھولے شیمپو بیچا اس کے دانتوں کی مسکراہتیں دکھائیں ٹیوت پیسٹیں بیچیں اس کے چیرے کا خسن کلی میں ہمارے کوچوں میں ہمارے ٹی وی میں ہمارے کیبل میں ہمارے اتنے اتنے بڑے سائن بورڈ پہ یہ آج ہوا کی بیٹی بک رہی ہے کیوں بکتی ہے وہ بیچنے والا تو بیچتے کہ بیچنے کی چیز اسے بار بار بیچ یہ ہوا کی بیٹی کیوں بکتی ہے وہ تو اورا بنائی گئی تھی اورا چھپائے جانے والی چیز ہے اللہ کی بڑی قیمتی مخلوق تھی بڑی خوبصورت اللہ کی تخلیق تھی اللہ نے تو اس کو چھپا کے رکھنے کے لئے بنایا تھا اس کو خاص جگہوں پہ دکھائے جانے کے قابل بنایا تھا اس کو اللہ کا وہ پیار نہیں راست آیا کیا کرتی ہیں اپنی قیمتی چیزوں کے ساتھ جو آپ کا خوبصورت سب سے مہنگا سیٹ ہوتا ہے اس کو روئی میں ٹیشو میں لپیٹ کے اندر رکھتی ہیں کبھی کبھی نکالتی ہیں اس کو پھینک دیتی ہیں گلی کونچوں میں بھموڑتے پھریں اس کو لوگ نہیں نا یہ اس کے لئے نہیں بنایا تھا اس کو تو اللہ نے اتنا لاد دیا تھا اتنا پیار دیا تھا اور وہ نکلتی ہے ہوا کی بیٹی اللہ کا دیا وار رزق اپنے بیگ میں لیتی اللہ کی دیوی سواری پر سوار ہوتی اللہ کی دیوی طاقت کو استعمال کرتی ہے جاتی ہے بزار میں کبھی اپنے میاں کی پسند رہیلیوں کی پسند کبھی برادری کی پسند کبھی نفس کی پسند کا بنا کے آ جاتی اور رب کی پسند کو بھول آتی سب کچھ دیا رب کا استعمال کر رب پسند نہیں من پسند یا برادری کا پسند دیدہ پہن کے آ جاتی ہے کب تک پہنے گی کب تک پہنتی دیکھا نہیں جب بسود پڑی ہوتی ہے جنازہ کو غسل دیا جاتا تو اس دن کس کی مرضی کا پہنتی ہے ایک عورت جس نے ساری زندگی اپنی مرضی کا پہنا جس دن اس کا کل نفس ذائق کا تلموت ہوتا مجھے بتائیں وہ اس دن کس کی مرضی سب نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی علی علی صلی اللہ علی جس زندگی کی مولت عمل میں رب پسند پہن لے جس زندگی کی مولت عمل میں رب پسند پہن لے گا وہ سیانہ ہے جس کو یہ حقیقت سمجھ آگئی رب روٹھے تو سب روٹھے رب راضی تو سب راضی جس کو یہ بات سمجھ آگئی وہ کامیاب ہے اللہ کی مرضی کا اللہ کا پسند کا پہن لے جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے من پسند آخرت ہے اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے نا پسند آخرت ہے تقوی کر لیجئے ان لباسوں کا کہ اللہ نے کہا ہے کچھ اللہ اپنی عطاق کی توفیق عطا پر اللہ نے کہا کہ تم ایسے اس کو اپنے اوپر لے لیا کرو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے اس غفور الرحیم کی طرف پلٹ آؤ اگر پتا نہیں تھا پتا چل گیا تو رب منا اینا نامنا کہہ اس کی طرف پلٹ آؤ اگر پتا تھا تو شیطان زد میں مائل کیے وی تھا پھر بھی پلٹ آؤ کسی طرح آ ضرور جاؤ وہ بخش دیتا ہے سب کچھ بترین سے بترین لباس پہننے والیاں جب اس کی طرف پلٹ آئیں گی نہ اپنے آپ کو اس کی حوال سوم کے وہ رب غفور ورحیم ہے وہ تو کہتا ہے اتنے گناہ لے کے آگے کہ زمین آسمان تک گناہ ہوں گے مجھ سے توبہ کروگے تو میں تمہارے سارے بخش دوں اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی اور جو مدینہ ہمیں حیجان انگیز زفاہیں پھیلانے والے اپنی حرقتوں سے باز نہ آئیں تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کیلئے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر بھی وہ شہر میں مشکلی ساتھ تمہیں ساتھ رہ سکیں گے ہر طرف سے ان پر لانت کی جھاڑ ہوگی جہاں کہیں پکڑے جائیں کہو اس کا علم اللہ کو ہے اور تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے جس کی موت آگئی اس کی تو قیامت آگئی موت کو کہا جاتا ہے موت کو کہا جاتا ہے قیامت سغرہ یہاں پہ کیوں آ رہا بس وقت ہم قرآن کے حقامات پڑھتے ہیں خاص طور پر لباس کے حقامات پڑھنے کے بعد جب دل ہیلتا ہے تو ہم اس عطا کو ملتوی کر دیتے ہیں اچھا چلو یہ امریکہ کا چکر لگاؤں یہ شادی گھر میں ہونے والی ہے برادری ساری نے جمع ہونا ہے پھر مان لوں گی ہم ملتوی کرتے رہتے ہیں اللہ کہہ رہے تمہیں کیا پتا یہ وقت قریب یا لگا ہو اور بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے کافر کون ہیں بتوں کو پوچھنے والے سورج چان ستاروں کو عیسی بن اللہ ہاں ہاں کافر ہیں لیکن کافر اور کون تھے کیا پڑھا تھا اس نے تکبر کیا تھا میں اس سے بہتر ہوں یہی تو کفر ہے جو اللہ کے حکم کو یدنی نا من جلا بی بی ہن ایک شکل کا کفر ہے پہن نہیں پہنو گی اوڑ نہیں اوڑ گی دھاپ نہیں ڈھاپ گی کیوں نہیں ڈھاپ گی کیونکہ جو میرا ڈریس کوڈ ہے یہی کفر کیا تھا کانا من کافرین وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے تکبر کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو درست سمجھتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے لعنت پتا ہے نا کیا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی رسول صلی اللہ علیہ نے فرما دیا تھا اگر وہ رحمت کرنے والا بھڑکتی ہوئی آگ اچھا چلو کوئی نہیں یہاں پہ چار دن فیشن کر لیتے ہیں انجوئی کر لیتے ہیں ساروں نہیں جان جانے ہم بھی چلے جائیں گے کوئی نہیں آکے نکال دے گا کوئی ہمیں نہیں وہ اس میں خمیشہ رہے اللہ کی احکامات کا انکار کرنے والے ابا وستقبرا کرنے والے جلا بی بی ہن کے بعد میرے ہاتھوں کے جلنے کا تذکرہ قرآن کیوں نہیں کرتا خاص چیرے اُلٹ پُلٹ ہوں گے میں آپ کو بتاؤں سورہ نور اور سورہ عذاب کے احکامات کے بعد بہت سے لوگ سر ڈھاپ لیتے ہیں بہت سے لوگ جل باب اپنا لیتے ہیں یہ چہرہ ہی اصل مصیبت رہ جاتا ہے کیونکہ میرا معاشرہ اس چیرے کور کرنے والے کی تنقیج سب سے زیادہ کرتا ہے یہ چیرے کا حسن سب سے زیادہ بڑا فتنہ رہ جاتا ہے اللہ نے سورہ عذاب کے احکامات کے بعد بڑی کاری ضرب لگا دی کہ جہنم میں وہ جائیں گے اللہ کا کر کے دنیا کو دکھانے پر زید ہی کر بیٹھے تھے یہ چیرہ اولیٹ پولٹ کیا جائے گا اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی بات مان دی اس دن حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس ان چیرہ روست کیا جائے گا بھون بھون کیا جائے گا وہ داد کی انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا رب ان کو دور عذاب دے اور ان پر سخت لانت استغفر اللہ رب لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیتیں دی تھی پھر اللہ نے ان کی بنائی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بائزت ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو ٹھیک بات کہو اللہ تمہارے عمل درست کر دے گا یہاں کہ میں آپ کو بات سمجھا دوں اللہ کہہ رہا ہے حقامات دینے کے بعد بات ٹھیک کرو یہ بات پلے سے باندھ لیجئے گا کہ اللہ کہ قرآن کے احقامات کے ساتھ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو بغیر شک تردد لا ریب فلا تکون اللہ من الممترین کے بعد اس کو مان لیتا ہے پھر اس کا اقرار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمل کی توفیق نہیں بھی تو اور ماننے کے بعد اقرار کر لو کیونکہ آج ہمارا آدھا ماشا نہیں لکھا چیرے کا پردہ کم از کم یہ دورے گناہ نہ کرو اگر تمہیں عمل کی توفیق نہیں ہوئی اگر عمل کا معاملہ نہیں ہوا تو کم از کم مان لو اقرار کر لو دو تو کر لو درست اور ایک ایک عمل میں کمی رہ جائے گی اور پھر یاد کرو کہ تم مان کے اقرار کرو گے تو اللہ تمہارے عمل درست بھی کر دے گا اس لا کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے جو مانتا اور اقرار کرتا جو مانتا ہی نہیں اس لیے تیار نہیں ہوئے تھے ڈھر گئے تھے مگر انسان نے اٹھا لیا وہ بے شک بڑا ظالم اور جاکل اس بارے امانت کو اٹھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں جو قرآن کے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور ممن اور مردوں کی توبہ قبول کرے اللہ غفور الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین استغفر اللہ ربی من كل ذنب وطوب علیک اللہ اغفر لنا وللم مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین یا ارحم الرحیمین اگر اس قرآن سے دوری اور لاعلمی میں ہم سے لباس کے عقامات میں کمیاں ہوئیں ترگزر فرما اللہ تو نے سکھا دیا پڑھا دیا سمجھا دیا ماننے والا بنا دے اقرار کرنے والا بنا دے اور اللہ اقرار کر کے اب اس پر عمل کی توفیق فرما کی پرواہ کیے بغیر اب تیری اطاعت کے مطابق اپنے صبح و شام کو رنگ نے والے بن جائیں اللہ مکاوٹیں رکاوٹیں مسائل آئیں گے اللہ ہمارا معاون بن جانا ہمارا محافظ بن جانا اللہ تو بھی مدد فرمانا ہمیں بھی اپنی عصمتوں ایمان عبروں اور حفاظتو کی توفیق تافرمانا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب 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 عز اما یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب الالمین آمین سوم آمین